کال بیل نہیں بجانا حسنین بھائی کے آواز سن کر جیسے میرا دل حلق میں آ کر دھڑکنے لگا میں نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ کھینچ لیا تھا متواہش نظروں سے انہیں دیکھا ان کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی آنکھیں مارے خوف کے سرخ ہو چکی تھی میں ان کی یہ حالت دیکھ کر سرا سیما ہو گئی کیا بات ہے حسنین بھائی تم ایک بے وکوفی کرنے جا رہی تھی نہیں میں تو شاخ اٹا کر نام پڑنا چاہتی تھی اوہ ٹھیک ہے لیکن یاد رکھو کبھی کال بیل نہیں بجانا شاہ بابا کے متعلق مجھے حسنین بھائی نے بتایا تھا ان سے ملوانے کا وعدہ بھی کیا پھر کہا کہ اس کے لیے شاہ بابا سے اجازت لینا ہوگی کئی روز بعد آئے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے بولے وہ تیار ہیں مگر کیا تم سمجھتی ہو کہ ان کے قریب رہ کر ان کی تمام داستان سن لوگی ہاں ظاہر ہے اس کے سیوہ چارہ کیا ہے میں نے سرسری سا جواب دیا نہیں سیما میرا خیال ہے کہ میں ٹیپ کر کے لادوں تو نہیں میں نے بات کار دی اس طرح میں شخصیت اور واقعات کے ذکر میں تاثر پیدا نہیں کر سکتی دیکھ لینا سن لینے سے بہتر ہوتا ہے انہوں نے کندھے اچھکاتے ہوئے کہا میری اور بات ہے مگر میرا خیال ہے کہ تم جتنی نڈر اور بہادر بنتی ہو اتنی ہو نہیں کیا مطلب ہے میں چونک اٹھی تم پہلے ان سے مل لو پھر بات کریں گے اور اسی شام وہ شام سات بجے آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے میں حیرت میں گرک رہ گئی تھی شاہ بابا کے متعلق ان کے کہے ہوئے وہ تمام جملے مجھے یاد آتی رہے جو انہوں نے مختلف اوقات میں کہے تھے مثلا وہ بہت خوبصورت آدمی ہیں دیکھنے والا سہر زدہ رہ جاتا ہے میں نے اتنا نیک آدمی اب سے پہلے نہیں دیکھا علم کا سمندر ہیں اور علم کا یہ سفر انہوں نے کن عذابوں میں کٹا یہ سننے والی داستان ہے ان کی پوری زندگی پوری سراریت کے حیبتناک واقعات سے بھری پڑی ہے تم ان کے بارے میں کچھ جان گئیں تو دہشت زدہ ہو جاؤ گی لیکن ان سے مل کر تم خود کو بڑا پرسکون محسوس کرو گی بہت متاثر ہو جاؤ گی میں تمہیں ضرور ملواؤں گا اگر وہ کہانی سنانے پر راضی ہو گئے تو سمجھو تم نے تیر مار لیا ان کی زندگی کا بڑا حصہ خوفناک گناہوں کی دلدل میں گزرا ہے مگر وہ بے قصور ہیں یہ سب متوزاد جملے اس بار مجھے شدت سے یاد آ رہی ہیں میں نے سوچا تو میں کتئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ حسنین بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں میرا کسی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا رہ رہ کر ان کی خیالی شخصیت نگاہوں میں گھوم رہی تھی آخر میں جھنجلا گئی جو کچھ تھا وہ شام کو سامنے آ جانا تھا شام کو حسنین بھائی وعدے کے مطابق آ گئے میں تیار تھی میں نے محسوس کیا کہ میری ٹانگوں میں ہلکی سی کپ کپاہٹ ہے جو میرے برداشت کرنے کی شعوری کوشش سے لرزش میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ میرا خیال ہے کہ میں ایسابی طور پر بڑی مضبوط ہوں مگر اس وقت میری کیفیت نے میری پول کھول دی تھی اور میں اپنے بارے میں جان کر سخت مایوسی کا شکار تھی ہم گاڑی میں آ بیٹھے حسنین بھائی نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اچانک میری طرف دیکھا مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا ان کی آنکھوں میں خوف کی لہریں دورتی نظر آئیں بلکہ ان میں تضبضب بھی تھا اور انتباہ بھی جی میں جانتی تھی کہ یہ سوال میرے چہرے پر چسپا ہے مگر پھر بھی بول اٹھی میرا خیال ہے کہ چھوڑو کیوں شاہ بابا جس آسانی سے تم سے ملنے کو تیار ہو گئے ہیں اس نے مجھے خوف زیادہ کر دیا ہے وہ تو اکثر بیشتر اس گفتگو سے اجتناب کیا کرتے تھے مگر جب میں نے بتایا تو ان کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی تھی میں تو یہی سمجھا تھا کہ اب وہ ہنسکر ٹال دیں گے مگر انہوں نے دونوں ہاتھوں کو بالوں میں پھیرا یہ ان کے بے پناہ استراب کا ثبوت تھا چھوڑیں حسنین بھائی اب بس مجھے ان سے ملا دیں باقی کام میں خود کر لوں گی وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے پھر انہوں نے گاڑی جھٹکے سے سٹارٹ کی ہم تقریباً آدھے گھنٹے بعد گرو مندر کے ان گھروں کے درمیان پہنچ گئے جو برسوں پرانے ہیں اور ہندووں کے بنوائے ہوئے ہیں گاڑی سیاہ گیٹ کے پاس رکی تو اس کی ویرانی باہر ہی سے ایان تھی یہ ایک اجار امارت تھی جہاں باہر سے تو زندگی کے آثار محسوس ہی نہیں ہوتے تھے پہلے تو میں یہی سمجھی کہ ہم غلط جگہ رک گئے ہیں اور ابھی حسنین بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا مگر جب انہوں نے گاڑی سے اترتے ہوئے مجھے بھی نیچے آنے کو کہا تو میں نے باہر سے امارت پر ایک بھرپور نگار ڈالی باہر دائیں جانب گیٹ کے برابر میں سیمنٹ سے اُبھار کر مکان کا نمبر اور رہنے والے کا نام لکھا گیا تھا اس پر بے پناہ مٹی جمی ہوئی تھی اس کے علاوہ اندر اگی ایک بیل کی گہری ٹہنی بھی اس پر جھکی ہوئی تھی جس کے خوشک پتوں نے نام کو تقریباً چھپا دیا تھا میں نے بیل کو ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حسنین بھائی کی آواز سن کر اچھل پڑی وہ تقریباً چیخ اٹھے تھے پھر انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم آئے ہیں میرا خیال ہے کہ گیٹ سے اندرونی عمارت کافی فاصلے پر ہے میں نے اچھک کر گیٹ کے اوپر سے جھانکا ایک دم میرا دل گھبرانے لگا اندر اس قدر ویرانی اور اندھیرہ تھا کہ میں عجیب سا خوف محسوس کرنے لگی اسی اسناہ میں حسنین بھائی نے گیٹ پر لگا لوہے کا گول کنڈا بجا دیا مجھے کتئی امید نہیں تھی کہ اندر کوئی زیرو بھی ہوگا اور اس آواز پر گیٹ کھول دے گا مگر صرف چند لمحوں بعد ہی خوشک پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی چرم راتے پتے گویا چیخ رہے تھے آنے والا بھاری قدم اٹھاتا ہوا گیٹ کے قریب آیا تو آنے والے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی وہ اس قدر لمبا تھا کہ گیٹ اس کے سینے تک ہی آ رہا تھا باہر اور اندر لگے درختوں کا سایا اس کے وجود کو سائے میں تبدیل کر رہا تھا اندر باہر کوئی بلب روشن نہیں تھا جہاں سے چند کرنے بھی اس تک پہنچ پاتی مجھے پہلی بار خیال آیا کہ یہ وقت بہت مناسب ہے اوہ تم ہو اس کی آواز بھاری سہر زدہ کر دینے والی تھی پھر کنڈی کے کھلنے کی آواز دیر تک گونجتی رہی پتہ نہیں کتنی لمبی کنڈی تھی جو کھل ہی نہیں رہی تھی میں نے حسنین بھائی کی طرف دیکھا وہ رومال سے پسینہ پہنچ رہے تھے دروازہ کھل گیا تو حسنین بھائی نے مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا جس لمبے ترنگے شخص نے ہمارے لئے دروازہ کھولا تھا وہ پلٹ کر ہماری طرف دیکھے بغیر امارت کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا خوشک پتوں پر میں بھی چل رہی تھی حسنین بھائی بھی چل رہے تھے مگر جانے کیا بات تھی کہ جو پتے اس کے پیروں تلے روندے جا رہے تھے ان کے چرچرہت میں بلا کا کرب تھا اور بڑھنے والے ہر قدم کی دمک سفاک سی لگ رہی تھی کہیں دور سے آنے والی ملگجی سی روشنی اب اس کے حیولے کو واضح کر رہی تھی وہ چوڑے شانوں اور مضبوط ہاتھ پیروں والا تقریباً سات فٹ کا آدمی تھا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے وہ ہم سے اتنی دور بھی نہیں تھا کہ میں حسنین بھائی سے پوچھتی کہ یہ کون ہے ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے اندر بنی امارت کی طرف بڑھ رہے تھے میں نے چاروں طرف نگاہ ڈالی امارت خالی اہاتے کے بیچوں بیچ بنی ہوئی تھی چاروں طرف لگے انچے انچے برگت کے درختوں کے علاوہ کہیں کہیں خود رو جھاڑیاں بھی تھی ابھی آسمانوں کے اندھیرے بہت گہرے نہیں ہوئے تھے مگر یہاں مکمل تاریکی پھیلی ہوئی تھی جس کی سو فیصد وجہ یہ درخت تھے انہی درختوں کی وجہ سے یہاں خونکی بھی زیادہ تھی ہم تقریباً پچاس ساٹھ قدم کے فاصلے پر بنی امارت کی سیڑھیوں تک پہنچ گئے یہاں آٹھ دس سیڑھیوں چڑھنے کے بعد ہم برامدے میں پہنچ گئے جس کے فرش پر سیاہ اور سفید رنگ کے ٹائلز لگے تھے بلکل سامنے دو پٹ والا پرانے سٹائل کا لکڑی کا دروازہ تھا اس کے دائیں بائیں کھڑکیاں تھی جتنی گندگی ان سیڑھیوں سے نیچے تھی اتنی ہی صفائی ان سیڑھیوں کے بعد تھی سفید وارنش کیے ہوئے دروازے کے پٹ چمک رہے تھے واضح کر دوں کہ ان چائے پر سڑک کے باہر لگا بلب اپنی روشنی یہاں تک پھیلا رہا تھا اس کے علاوہ کھڑکیوں کے اندر سے چھن کر آنے والی روشنی بھی یہاں کی تاریکی کو چیرنے میں معاون تھی کھڑکی کے چوکٹوں کے درمیان لگے کھردرے شیشے بہت ساف اور چمکدار تھے اوپر کی طرف روشن دان تھے مگر ان شیشوں کا رنگ گہرا نیلا تھا اس روشنی میں آتے ہی میں نے ایک جانب سے آگے جانے والے کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا مگر پھر بھی اس کے نکوش واضح طور پر نہ دیکھ سکی میرا یہ اضطراب بے وجہ تھا ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں اندر داخل ہونا تھا اور اندر سے باہر آنے والی روشنی کی کرنے اس بات کا ثبوت تھی کہ اندر کافی روشنی ہے اور میں اسے بہت جلد خوب اچھی طرح دیکھ سکوں گی وہ دروازے پر رک گیا اس نے بڑے مدھم سے انداز میں دروازے پر جیسے ایک مقصود سی تال میں دستک دی چند لمحے انتظار کے بعد پھر ایک بار اس نے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے دستک دی دستک کی آواز اندر گونجتی ہوئی سی محسوس ہوئی اس نے پھر توقف کیا میں علجنے لگی تھی مجھے گصہ آ رہا تھا کہ جب وہ شخص اس امارت سے نکل کر دروازہ کھولنے گیٹ تک آیا تھا تو پھر کسی کو کیا ضرورت تھی کہ اندر سے دروازہ بند کرتا اس کی واپسی کا انتظار تو کرنا چاہیے تھا اس کے علاوہ حسنین بھائی مقرر کردہ ٹائم پر آئے تھے جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مکینوں کو ہمارے آنے کا علم بھی ہے جھنجلاہٹ میں وقت ربڑ کی طرح کھنچتا محسوس ہوتا ہے میں نے بیچینی سے پہلو بدلا حسنین بھائی ساکت اور جامد بے حصو حرکت کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں رومال تھا اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد رومال کو چہرے پر زور زور سے رگڑ رہے تھے مجھے سب سے زیادہ حیرت حسنین بھائی کے روئیے پر تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بن بلائے کسی ایسی جگہ پر آ گئے ہوں جو ان کے خواب و خیال سے بھی ماورہ ہو حالانکہ ملاقات کی یہ ساری کاروائی کئی روز پہلے سے شروع ہو چکی تھی وہ شاہ بابا اور میرے درمیان رابطہ بنے ہوئے تھے پھر انہوں نے ہی آ کر بتایا تھا کہ شاہ بابا نے آنے والی جمعیرات کو شام سات بجے ملاقات کا وقت دیا ہے میں ابھی یہ سوچی رہی تھی کہ اندر آہٹ محسوس ہوئی پھر اچانک مادوم ہو گئی اور پھر دوبارہ وہ ہی گہرہ سنناٹا چھا گیا جبکہ میں آوازوں کی منتظر تھی کنڈی کھولنے کی آواز استقبالیہ جملوں کی آواز دروازہ کھولنے اور بند کرنے کی آواز مگر گہرے سنناٹے میرے اندر اتر رہے تھے میری تمام حصے بیدار تھی سماعت دروازے سے چپکی ہوئی تھی مگر اس وقت میں حیران ہو گئی جب سماعت کی ساکت جھیل میں کسی آواز سے اعتاش پیدا ہوئے بغیر دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا تھانک یوز یوسا ہمارے آگے موجود شخص نے کہا اور اندر داخل ہو گیا اس کے پیچھے میں اور میرے پیچھے حسنین بھائی تھے میں پھر حیران رہ گئی یعنی اندر مجھے دروازہ کھولنے والا کوئی شخص نظر نہیں آیا کمرہ خالی تھا مگر وہ شخص اب بھی ایک جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا اب میں نے اس شخص پر نگاہ ڈالی یقین کیجئے مجھے یوں لگا تھا جیسے اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی کینی طور پر ہلکا سا جھٹکا محسوس کیا تھا میرا بدن لمحہ بھر کو سن ہو گیا تھا نامعلوم اس شخص کے وجود میں ایسی کیا بات تھی جس نے میرے اندر ایک توفانی کیفیت پیدا کر دی تھی میرا بدن ساکت تھا صرف میری نگاہیں تھی جو اس کے سراپے سے چپک کر رہ گئی تھی میں نے اتنا پورکشش اتنا حسین اور اتنا پوروکار کسی کو نہیں پایا کس قدر مردانہ وجہت تھی کیسا عجیب سا تم تراک تھا اس کی آنکھوں میں بے خود کر دینے والا سہر تھا میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میں بڑے مضبوط احساب کی مالک ہوں یہ دوسرا واقعہ تھا جو مجھے خود آگے ہی دے گیا مجھ میں نہ نگاہ جھکانے کی حمد تھی نہ پلک جھپکنے کی سکت زیوسا اچانک اس کی آواز نے مجھے کسی ذہنی حصار سے باہر کھینچ لیا میرے مہمان آئے ہیں حسنین کو تو تم جانتی ہو یہ سیما غزل ہیں اگر تم اجازت دو تو انہوں نے جملہ ادھورہ چھوڑ دیا پھر ان کی نگاہیں سفر کرتی ہوئیں اندر کے دروازے تک چلی گئیں ان کے چہرے پر تشکرانہ مسکراہت تھی مجھے یوں لگا جیسے وہ جس ہستی یا غیر مری مخلوق سے مخاطب تھے کمرے سے باہر چلی گئی ہو تھینکیو زیوسا انہوں نے اس بار پکار کر کہا پھر گہرا سانس لیا ہماری طرف مڑے اب ان کے چہرے پر استقبالیا مسکراہت تھی آپ بیٹھیں نا انہوں نے وکٹورین طرز کے سوفوں کی طرف ہشارہ کیا اب میں نے کمرے پر نگاہ ڈالی جب وہ بولے تو مجھے یوں لگا جیسے میں ان کے تلسمی حصار سے باہر آ گئی ہوں یا میں نے اپنی احسابی کمزوری پر کابو پا لیا یہ کمرہ کافی بڑا تھا اندر کی طرف جو رنگ دیواروں پر تھا وہ سنہرا تھا جس کی وجہ سے جگہ جگہ لگے بلب کی روشنی میں دیواروں سے بھی شوائن سی پھوٹی محسوس ہو رہی تھی ان سنہری دیواروں پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے فریم تھے اور ان فریموں میں کچھ عجیب و غریب قسم کی تصویریں تھیں دیوار کے ساتھ ساتھ تین طرف سیاہ رنگ کے کپڑے کے سوفے تھے فرش پر ہلکہ براؤن کالین تھا جس پر جگہ جگہ سیاہ مکڑی کا سا ڈیزائن بنا ہوا تھا کالین بے پناہ موٹا نرمو گداز اور چمکتار تھا دیواروں پر بنی کارنس پر سیاہ لیمپ رکھے تھے جن کے شیڈز سنہرے تھے مختلف کونوں میں رکھی لکڑی کی چکور میزوں پر سیاہ شیشے کی بڑی بڑی بوتلیں تھیں جن میں زیادہ تر سنہرے پھول تھے جو سبز پتیوں کے ساتھ بڑے حسین اور پرکشش لگ رہے تھے دروازوں اور کھڑکیوں میں سیاہ پردے تھے جن پر سنہرے چمکدار دھاگے سے مکڑی کے جالے کا سا ڈیزائن بنا ہوا تھا جس دروازے سے ہم داخل ہوئے تھے اس کے سامنے بڑا سا ریشم کا پائیدان پڑا تھا اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا کیونکہ اس کی شکل ایک جناتی سائز کی مکڑی جیسی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے یہ ابھی رینگنے لگے گی یہ سوچ کر ہی میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی کہ میں اس پر پاؤں رکھ کر اندر داخل ہوئی ہوں مکڑی نمہ پائیدان کو دیکھ کر میرے بدن میں جھر جھری سی پیدا ہوئی میں نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا وہ حسنین بھائی سے رسمی باتوں میں مصروف تھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے جان بھوچ کر مجھے موقع دیا ہے کہ میں چاروں اطراف کا جائزہ لے لوں اب میں انہیں دیکھ رہی تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ میری نگاہوں کے بدلتے زاویوں سے بھی واقف تھے دھیمی مسکراہٹ اور چہرے سے پھوٹی روشنی کے حامل یہ صاحب مجھے بامشکل پینتالیس برس کے لگے بھاری جبروں کے باوجود چہرے پر عجیب سی نرمی تھی آنکھوں کی خوبصورت بناوٹ آنکھوں کی بے پنا چمک کی وجہ سے عجیب سہر زدہ سی لگ رہی تھی کھڑی ناک اور ہونٹوں کے کونوں پر پڑنے والے چھوٹے چھوٹے سے بھمر چہرے کے وقار میں اضافہ کر رہے تھے سنہرے رنگ کے مضبوط ہاتھ پہر چوڑی کلائیوں پر سیاہ بالوں کے گچھے انگلی میں چاندی کی چمکدار انگوٹھی میں جڑا سیاہ رنگ کا پتھر لمبی اور اوپر کو بل کھاتی ہوئی گھنی پلکیں میں اتنی خوبصورتی ایک ہی شخص میں دیکھ کر مبھوت رہ گئی تھی وہ سفید کرتے پجامے میں ملبوس تھے کرتہ آڑے گلے کا تھا جو بٹن کی بجائے باریک ڈوری سے بندہ تھا اوپری حصے سے ڈوری لٹک رہی تھی گلے کا کونہ گرا ہوا تھا اور سینے کے اوپری حصے کے سیاہ بال ساف دکھائی دے رہے تھے سر کے بال بھی گھنے گھنگریالے اور بلکل سیاہ تھے جبکہ کلموں کے بالوں میں سرمئی رنگ چمک رہا تھا اچانک وہ میری طرف مڑے اپنی مخمور نگاہوں سے میری طرف دیکھا میں سنبھلنے کے چکر میں پھر لڑکھڑا سی گئی وہی بجلی کا جھٹکہ سا محسوس ہوا مگر اس بار اس کی شدت قدر کم تھی سیما بی بی کیسی ہیں آپ انہوں نے بے حد شائستہ انداز میں مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا مجھے لگا جیسے میرا حلق خوشک ہو میں نے پہلی بار بولنے کے لیے قوت صرف کی جی اچھی ہوں حسنین نے بتایا تو تاجب ہوا تھا پہلی بات تو یہی عجیب لگی کہ کوئی خاتون پوری سرار واقعات میں دلچسپی رکھتی ہیں اور پھر یہ بھی حیرت ہوئی کہ وہ کسی مہنامے میں باقاعدہ لکھتی بھی ہیں میرا خیال ہے کہ تم پوری سراریت سے واقف نہیں ہو آخری جملہ انہوں نے خاصی بے تکلفی سے کہا اس بے تکلفی نے مجھ میں بڑا اعتماد پیدا کیا مجھے لگا کہ میں جو سکڑی سمٹی بیٹی تھی ایزی ہو گئی ہوں میرا مطلب ہے کہ تم پوری سراریت کو صرف قصہ کہانی سمجھتی ہو اس پر یقین نہیں رکھتی ورنہ کبھی یہ خطرہ مول نہ لیتی جی نہیں یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ لیکن میں بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی یہ احساس بھی مجھے پہلی بار ہوا کہ میں واقعی پوری سراریت کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں رکھتی جو واقعات میں نے سنے یا لکھے تھے ان میں سارا اعتماد ان شخصیات پر رہا تھا جن سے واقعات سنے تھے خود کسی واقعے کی میری نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی کوئی بات نہیں وہ دھیرے سے مسکرائے اور بولے ایسا ہوتا ہے کوئی بھی شخص سونے ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتا بالخصوص وہ لوگ جو واضح اقائد اور مضبوط سوچ کے بعد کسی بھی چیز کسی بھی شخص یا کسی واقعے کے بارے میں رائے رکھتی ہیں یا ان کے اپنے نظریات ہوتی ہیں یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے نظریے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتی ہیں کسی خاص عمر کی سوچ آنے والے کسی بھی لمحے میں تبدیل ہو جاتی ہے بس اقائد ہی ہیں جو انسان کو ستون کی طرح کھڑے کیے رکھتی ہیں لیکن کبھی کبھی ان پر بھی زد پڑ جاتی ہے بلکل اسی طرح جس طرح میں ڈھے گیا جی میں نے واقعی کبھی انسنے ہوئے واقعات یا سنانے والے کو وہ اہمیت نہیں دی جو شاید دینی چاہیے میں نے کھل کر اعتراف کر لیا اگر کبھی ایسا ہو کہ تم خود کسی پوریسراریت کا شکار ہو گئی تو انہوں نے عجیب سا سوال کر لیا تو پتہ نہیں اچانک مجھے ڈل لگنے لگا ان کا یہ سوال صرف سوال نہیں تھا یوں لگا جیسے وہ مجھے چیلنج کر رہے ہوں یہ حقیقت ہے کہ پوریسرار کہانیاں لکھنا بڑا آسان ہے مگر اسے بھگتنا بہت مشکل مجھے اپنا حلق خوشک ہوتا محسوس ہوا شاہ بابا میرے مزید کچھ کہنے یا شاہ بابا کے کچھ کہنے سے پہلے حسنین بھائی بول اٹھے میں نے دیکھا وہ پہلے کی نسبت اب کافی پرسکون تھے سیما آپ کی کہانی سننے کے لیے آئی ہیں اور میں بتا چکا ہوں کہ اسے چھاپنے کا پروگرام بھی رکھتی ہیں اب اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہاں میری زیوسہ سے بات ہوئی تھی انہوں نے گہرا سانس لے کر سوفے کی پوشت سے ٹیک لگا کر کہا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں اسے سو فیصد حقیقت سمجھا جائے سچائی میں جھوٹ شامل نہ کیا جائے زیوسہ کو اس طرز عمل سے بے پناہ نفرت ہے اور خود میں بھی پسند نہیں کرتا کہ سیدھی سادھی بات کو ڈرامائی رنگ دینے کے چکر میں بات کا مفہوم بدل دیا جائے جیسے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں آپ کو ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی میں نے پرجوش انداز میں جواب دیا وہ دھیرے سے مسکرائے دوسری بات یہ کہ تم خوف زیادہ نہیں ہونا ہو سکتا ہے کہ تم کہانی سننے کے دوران میں کچھ باتیں یا واقعات عجیب و غریب محسوس کرو مگر میں کوشش کروں گا کہ ان کی وضاحت کرتا رہوں یا حد تل امکان ایسی کوئی بات نہ ہونے دوں بہت بہت شکریہ شاہ بابا میں نے پہلی بار انہیں شاہ بابا کہا تمہیں پوری کہانی سننے کے لیے بہت وقت دینا پڑے گا انہوں نے مجھ سے کہا پھر بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا میں جانتی ہوں میں نے جواب دے کر ان کی نگاہوں کا تاقب کیا وہاں کوئی نہیں تھا مگر شاہ بابا اٹھے جیسے دروازے پر کوئی کھڑا ہو میں نے لمحہ بھر کو حسنین بھائی کی طرف دیکھا وہ بھی شاہ بابا کی طرف دیکھ رہے تھے وہاں سے میں نے جون ہی نگاہ ہٹا کر شاہ بابا کی طرف دیکھا ان کے ہاتھ میں ٹری تھی اور وہ ہم سے بہت قریب تھے یوں لگا جیسے یہ ٹری کوئی اور لے کر آیا تھا اور جسے شاہ بابا نے لے لیا حالکہ میں نے شاہ بابا کے ہاتھ میں اب سے پہلے یا کمرے میں کوئی ٹری نہیں دیکھی تھی ٹری پر سکواش سے بھڑا جگ اور سیاہ رنگ کے شیشے کے خوبصورت گلاس رکھے تھے کچھ نمکین چیزیں بھی تھیں یہ پلیٹیں سیاہ تھیں اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان گلاسوں پلیٹوں اور جگ پر بھی سنہری رنگ سے مکڑی کے جالے کسا ڈیزائن بنا ہوا تھا یہ سیٹنگ میچنگ اور کلر کمبینیشن بہت خوبصورت لگ رہا تھا مگر اس کمبینیشن کو دیکھ کر شاہ بابا کی ذوق کا نتیجہ ہوگا مگر جو کچھ یہ دیکھ کر محسوس ہوتا تھا وہ شاہ بابا کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوا تھا لیجئے شاہ بابا کی خوبصورت آواز سن کر میں چونگ اٹھی میں نے دزدیدہ نگاہوں سے حسنین بھائی کی طرف دیکھا وہ نارمل تھے ان کے چہرے پر حیرت یا خوف کے اثرات نہیں تھے میں اس گلاس کی طرف متوجہ ہو گئی جو شاہ بابا میری طرف بڑھا رہے تھے شاہ بابا نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا چھوٹا سا گھونٹ لے کر وہ میری پشت پر دیوار کو تکنے لگے کمرے میں گہرا سنناٹا چھا گیا تھا میری نگاہیں ان کے چہرے کا آہاتہ کیے تھیں مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ سنانے کو واقعات ترتیب دے رہے ہیں میں نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا حسنین بھائی سگرٹ سلگا کر سوفے سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گئی اس وقت میں بامشکل آٹھ نو برس کا تھا میرے اببا کو سیاحت کا شوق تھا وہ چونکہ سب سے چھوٹے اور لادلے تھے اس لئے اپنی منمانی کیا کرتے تھے دادی بتاتی ہیں کہ ان کے پیروں میں زنجیر ڈلوانے کو ان کی شادی کی گئی تھی مگر میری ماں بلا کی سعادت مند اور وفا شعار بیوی تھی انہوں نے کبھی اببا کے سامنے چونہ کی اببا نے بھی کبھی ان کی پرواہ نہیں کی اور جو ان کے دل میں آئی وہ کیا اور اممہ اسی پر اتنی خوش تھی جیسے خدا اس وفا شعاری اور فرما برداری کے بدلے انہیں جنت نصیب کرے گا مجھ سے بڑے تین بھائی تھے دو بہنیں تھی اببا چھوٹی عمر میں ہی باپ بن گئے تھے مگر احساسے ذمہ داری بڑھاپے تک پیدا نہ ہوا جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہوتا تو اممہ کو یقیناً اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے اببا کی کمی محسوس ہوتی مگر ایک حویلی میں چار پانچ خاندان آباد تھے دادا نے سارا انتظام سنبھالا ہوا تھا وہ خود بھی اببا کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ذمہ داری ڈالتے ان کے خیال میں وہ ابھی بچے تھے وہ تو دادی کی زید کی وجہ سے ان کی شادی ہو گئی اور وہ باپ بن گئے ورنہ ان کے تو خود کھیلنے کھانے کے دن تھے میری پیدائش سے پہلے اببا کئی ممالک کی سیر کر چکے تھے وہ ہر سال کہیں کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتے تھے انہیں گھومنے پھرنے کے علاوہ کوئی شوق نہ تھا وہ پتہ نہیں ہندوستان کے یا کسی ملکے کون سے علاقے میں گئے اور اپنے پیچھے ایک عذاب لگا لائے تھے وہ اتوار کا دن تھا سردیوں کی صبح تھی مگر دھوپ بہت چمکیلی تھی ہمارے گھر کے لوگ سویرے اٹھنے کے عادی تھے نماز روزوں کے پابند تھے دادہ ابو گھر کے تمام مردوں کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے فجر کی نماز سب ساتھ پڑھتے پھر ہر شخص اپنے اپنے کام پر نکل جاتا زمینے ہونے کے باوجود سب پڑھے لکھے تھے ملازمتیں کرتے تھے شام گئے لوٹتے اببہ کو اکثر رات ہو جایا کرتی مگر دادہ کا حکم تھا کہ سب عشاء کی اعزان سے پہلے گھر پہنچ جائیں علاوہ اببہ کے سب پابندی کرتے تھے کیونکہ عشاء کی نماز بھی سب ساتھ پڑھتے تھے ہاں تمہیں بتا رہا تھا کہ وہ اتوار کا دن تھا چمکیلی صبح تھی امہ حسبِ معمول اپنے کاموں میں مصروف تھی مرد گھروں میں جا چکے تھے اببہ چونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے اس لئے فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے تھے گھر کے دوسرے افراد دھوپ سیک رہے تھے سارے کام آنگنوں میں بھری دھوپ میں انجام دیا جا رہے تھے بہنیں ساکھ کاٹ رہی تھی چچی چھوٹے بچے کو مالش کر رہی تھی پھوپیاں کپڑے دھوبی کو دینے کے لیے نکال کر گن رہی تھی میں اپنے دوسرے چھوٹے بھائی بہنوں زینت فرحت اور زین کے ساتھ آنگن کے ایک کونوں میں مٹی لیب کر گھر بنانے میں لگا ہوا تھا یہ ہمارا خاص کھیل تھا تحسین خالہ نے فرحت اور زینت کو کپڑے کی گڑیاں بنا کر دی تھی زین اور مجھے گڑے بنا دیے تھے ہم ان کی آپس میں شادی رچانے کے سلسلے میں کافی پرجوش تھے زینت کی گڑیاں سے زین کے گڑے کی شادی کر رہے تھے اور فرحت کی گڑیاں میرے گڑے کی دلہن بننے والی تھی گھر بنانے کی شرط فرحت نے رکھی تھی گھر اس کی کمزوری تھی اسے بڑی شدت سے احساس تھا کہ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے فرحت تحسین فاطمہ کی اکلوتی بیٹی تھی جبکہ زین اور زینت بڑے چچا صاحب کے بیٹے تھے وہ اور اس کی امہ ہمارے گھر میں رہتی تھی اس احساس کی شدت کا سبب بھی میں ہی تھا میں فطرتاً بہت کمینا تھا اتنی چھوٹی عمر میں بھی اکثر اسے جتا چکا تھا کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے اور وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے لہٰذا اسے میرا ہر کام بلا چونچ را کرنا چاہیے کسی چیز کو بھی اپنی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے ہر چیز لینے سے پہلے اسے میری اجازت لینی چاہیے شاید یہی وجہ تھی کہ جب میں نے اس کی گڑیا سے اپنے گڑے کی شادی کرنے کی بات کی تو اس نے سب سے پہلے گڑیا کے لیے الہدہ گھر کی شرط لگا دی میں ہر روز گھر بناتا اور ہر رات صرف اس لیے گرا دیا کرتا تھا کہ اسے فرحت میرے گڑے کے بغیر استعمال نہ کرے نہ اسے زین ہتھیالے بہرحال اس پہلے عجیب و غریب واقعے اور گھر پر ٹوٹنے والی پہلی قیامت کا سبب بھی میں ہی تھا ہوا یہ کہ جس روز ہم ان گڑیوں کی منگنی کر رہے تھے اسی روز میں نے اسمت آپا کی منت کرتے ہوئے سورکھ جوڑا سلوایا تھا میں وہ جوڑا خوب چھپا کر رکھ رہا تھا تاکہ زین اس جیسا جوڑا نہ بنوا سکے اچانک مجھے خیال آیا کہ گڑیہ کے لیے زیور بھی ہونا چاہیے میں نے سب سے ہار بندے مانگے مگر بہنوں نے منع کر دیا امہ بھی یہ کہہ کر ٹال گئی کہ موتی پی رو کر بنا دیں گی مگر ابھی نہیں مجھے بھی زد ہو گئی تھی کہ مجھے تو آج ہی چاہیے میں نے سوچ لیا کہ دوپہر کو امہ وغیرہ کے سونے کے بعد بکسوں کی تلاشی لوں گا بہنوں کی علماریاں ٹوٹو لوں گا اور کوئی اچھا سا زیور چھرا لوں گا میں نے اسے چھپانے کی ترقیب سوچ لی تھی کہ رات کو اسی مٹی کے گھر کو ڈھا کر اس کی مٹی میں دوا دیا کروں گا ہم دوسری تیاریاں کرتے رہے تحسین خالہ نے سنا کہ ہم گڑیہ کی منگنی کر رہے ہیں تو انہوں نے ہماری بہت مدد کی نمکین اور میٹھی کچھ چیزیں بنا کر دیں فرہت کی گڑیہ کے لیے چار جوڑے بنائے اسے چوڑیاں پہنائیں کانوں میں چاندی کی بالیاں ڈال دیں جو ان کے پاس نہ جانے کب سے پڑی تھی میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا مگر فرہت کے چہرے پر جو ایک فخر سا پھیل گیا تھا وہ مجھے برا لگ رہا تھا مجھے اس بات سے حسد محسوس ہو رہا تھا کہ فرہت کی گڑیہ کے پاس میرے گڑے سے زیادہ زیور موجود ہے حالانکہ وہ غریب ہے یہ اس کا گھر بھی نہیں پھر اس نے اتنا کچھ کر لیا مجھے ہر حال میں اس پر سبکت لینا تھی میں اپنا مان رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے بھی زیادہ اچھا زیور لے کر جاؤں گا جانے وہ دن کیسے ڈھلا دوپہر ہوئی امہ نے حسبے معمول ہم سب کو گھیر کر بڑے کمرے میں جمع کر دیا زین زینت اپنے کمرے میں اپنی امہ کے ساتھ لیٹ گئے فرہت تحسین خالہ کے پاس تھی مگر میں جانتا تھا کہ تحسین خالہ اسے کھیلنے سے نہیں روکیں گی انہیں پتا تھا کہ آج دوپہر گڑیوں کی منگنی ہے وہ تو اس کے ساتھ پوری شریک تھی میں امہ اور بہنوں کے سونے کا منتظر تھا اببہ اپنے کمرے میں تھے جس کا ایک دروازہ اس بڑے کمرے میں بھی کلتا تھا امہ اور بہنوں کے سوتے ہی میں دبے پاؤں اٹھ گیا میں جانتا تھا کہ اسمت آپا کی سندوقچی کہاں رکھی رہتی ہے اس میں سب کا زیور تھا مگر جب میں نے وہ سندوقچی کھولنی چاہی تو میرا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روں وہ بند تھی اوپر تالہ پڑا تھا میں سخت پریشان ہوا میں علماری کے پاس کھڑا تھا کہ امہ نے کروٹ لی اببہ کے کمرے کا دروازہ بلکل علماری کے قریب تھا امہ کو کس مساتہ دیکھ کر میں گڑاپ سے اببہ کے کمرے میں گھس گیا بعد میں اببہ کا خیال آیا مگر وہ تو بے خبر سو رہے تھے میں ان کی مسہری کے سرہانے کی طرف جھک کر بیٹھ گیا کافی دیر وہیں بیٹھا رہا مجھے وقت گزرنے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا اب تک زینت زین اور فرحت ہماری مقررہ جگہ پر پہنچ چکے ہوں گے یہ سوچ کر بھی پریشانی ہو رہی تھی مگر زیورات کے بغیر جانے میں میری بڑی سبکی تھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں امہ کو جگا کر روتا چلاتا زد کرتا تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتی مگر اس طرح ایک تو اببہ اٹھ جاتے پھر فرحت وغیرہ کے سامنے میری بیزتی بھی ہوتی اس لیے میں نے اس طریقے کو مناسب نہ جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ادھر نہیں جاؤں گا اور شام کو اگر وہ لوگ پوچھیں گے تو کہہ دوں گا کہ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی اس لیے منگنی کے لیے کل کا دن مقرر کر لیا جائے پھر اتنے عرصے میں میں ضرور کوئی بندوبست کر لوں گا یہ فیصلہ تو میں نے کر لیا مگر میری جو کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا تھا عجیب شکست خوردہ سی کیفیت تاری تھی مگر اب اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا میں چپکے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے لگا اسی وقت میری نگاہ اببا کی مسہری کے دائیں جانب رکھی ٹیبل پر ایک چاندی کے ڈبے پر پڑی وہ منقش باریک جالی والا ڈبا تھا جس میں سرخ فیروزی اور سفید نگ جڑے تھے بہت خوبصورت ڈبا تھا میرے ذہن میں ایک بات آئی مگر دوسرے ہی لمحے میں لرز گیا میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں وہ ڈبا غائب کر لوں اور پھر گڑیا کے کپڑے اور زیورات اس ڈبے میں رکھ کر دوں تو میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی مگر اببا کے غصے سے بھی واقف تھا وہ ساری دنیا کے لیے انتہائی شریف اور خوش اخلاق آدمی تھے مگر میرے چچوں کا خیال تھا کہ ان جیسا بد اخلاق اور آدم بیزار کوئی دوسرا نہیں ان کی گھر میں کسی سے بنتی نہیں تھی وہ ہر وقت غصے میں بھنائے رہتے تھے انہوں نے کبھی ہم لوگوں سے سیدھے مو بات نہیں کی تھی بہرحال ان کا خوف آڑے آ گیا میں جانتا تھا کہ انہیں اگر پتا چل گیا کہ ان کے کمرے سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے تو وہ بہت واویلہ مچائیں گے اور اگر خدانہ خاصتہ وہ چیز میرے پاس سے برامت ہو گئی تو میری سب سے زیادہ بیزتی ہوگی بلخصوص فرحد کے سامنے تو میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ سکوں گا اور ایسا مجھے مر کر بھی منظور نہ تھا لیکن اس کے باوجود میں اپنے تجسس کو دبانا سکا اسے حاصل کرنا تو ناممکن تھا مگر میں نے اسے ہاتھ میں لے کر خوب گوھر سے دیکھا اسے کھولا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس میں چاندی اور سونے کی بہت سی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں انگوٹھیاں بریسلٹ گلے کی زنجیریں اور جانے کیا کیا ایک انتہائی باریک اور چھوٹی سی چین میں نے غیر ارادی طور پر اس میں سے نکال کر اپنی مٹھی میں دبالی گوھ میری مٹھی ایک دم پسینے سے تر ہو گئی مگر میرا حوصلہ پست نہ ہوا مجھے یقین تھا کہ اتنی بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز کے غائب ہونے کا انہیں پتا بھی نہ چلے گا چین لینے کے بعد میں وہاں نہیں رکا میں نے ڈبا بند کر کے آجتگی سے رکھ دیا اور تیزی سے اپنے کمرے میں آ گیا وہاں سب سوئے ہوئے تھے میں نے چین اپنی جے میں رکھی تکیہ کے نیچے رکھا گڑھا لیا اور چپکے سے باہر آ گیا فرحت زینت اور زین میرے انتظار میں سوک رہے تھے ان تک پہنچتے پہنچتے میرا سینہ چوڑا ہو گیا جب میں نے وہ چین نکال کر فرحت کی گڑیا کے گلے میں ڈالی تو وہ تینوں حیران رہ گئے میں نے خود بھی اسے پہلی بار غور سے دیکھا تھا سونے کی زنجیر پر باریک باریک ہر تین کڑیوں کے بعد اس میں ننے ننے فیروزے لگے تھے اور ہر تین فیروزوں کے بعد سونے کی ایک مکڑی سی بنی تھی وہ سانس لینے کو رکے میں مکڑی کے نام پر چونک گئی یہ مکڑی تو اب میرے ہواسوں پر سوار ہوتی جا رہی تھی پھر ایک الجن اور بھی تھی زیوسا شاہ بابا نے کمرے میں داخل ہو کر جس کا یوں شکریہ دا کیا تھا جیسے دروازہ اس نے کھولا ہو شربت وہی الائی ہو میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاہ بابا کہانی شروع کرنے سے پہلے زیوسا کا تعرف کرائیں گے مگر ایسا نہیں ہوا تھا میں انہیں ٹوکنا نہیں چاہتی تھی میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں انہیں ٹوکتی مگر گھر کی ڈیکوریشن سے لے کر برتنوں تک پر مکڑی یا یہ جالا تنہ تھا جس نے مجھے بہت مزدرب کر دیا تھا اتنا میں جان گئی تھی کہ شاہ بابا کی کہانی کا تعلق کس نہ کسی حوالے سے مکڑی سے ضرور رہا ہے تب ہی تو یہاں ہر چیز پر مکڑی کی چھاپ ہے مجھے اس بات کا تجسس بھی تھا کہ مکڑی جیسی گیر اہم اور بے ضرر مخلوق شاہ بابا کی زندگی میں کس انداز سے دخیل ہے مگر میں نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا کہ مناسب سمجھا تو وہ خود بتا دیں گے اس لیے میں پھر ہمتن گوش ہو گئی وہ چین دیکھ کر ان تینوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں انہوں نے پھر کہنا شروع کیا میں نے باتوں باتوں میں ان تینوں کو دھمکایا کہ وہ اس چین کا ذکر کسی سے نہ کریں جب انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے ان پر روب ڈالنے کو کہہ دیا کہ وہ چین میرے ایک جن دوست نے دی ہے جو باہر کے برگت کے درخت پر رہتا ہے اور وہاں ایک چڑیا کے گھونسلے میں میرے لئے چیزیں لال آ کر رکھتا ہے وہ تینوں مجھ سے چھوٹے اور کافی بے وکوف تھے فرد تو جنوں سے بہت ڈرتی تھی ان تینوں نے میری بات پر یقین کر لیا اور وعدہ کیا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے میں اس طرف سے مطمئن ہو گیا بس تحسین خالہ کی طرف سے مجھے خطرہ تھا کہ اگر ان کی نظر اس چین پر پڑ گئی تو وہ ضرور امہ سے ذکر کر دیں گی یا مجھ سے لے کر امہ کو دے دیں گی اس کی ترقیب میں نے یہ سوچی کہ روز اس چین کو گڑیا کے گلے سے اتار کر گھروندے کے ملبے میں دبا دیا کروں گا فرحت گڑیا کو اس وقت تک اپنے پاس رکھنے کا حق رکھتی تھی جب تک اس کی شادی نہ ہو جاتی اس کے بعد تو گڑیا میری ہو جاتی اور میں اسے چین اتارے بغیر ہی چھپا سکتا تھا میں نے اسی دن زینت اور زین سے کہہ دیا کہ وہ لوگ بھی جلدی سے شادی کی تیاری کر لیں اب مجھ میں صبر نہیں رہا تھا گھر کے لوگ میرا مزاق اڑاتے تھے کہ میں لڑکا ہو کر گڑیوں سے کھیلتا ہوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا یہ بے ضرر سا کھیل میری زندگی کا سب سے خطرناک کھیل بن جائے گا تو سیما بی بی پہلی قیامت اسی روز اسی رات کو آ گئی میں نے حسب ارادہ منگنی کی تیسین خانلہ نے جب ہمیں مہمان بنا کر اپنے کمرے میں بٹھا کر دودھ کا گلاس اور نمکین مٹھی چیزوں سے ہماری توازے کی تو سارا وقت میں گڑیا کو دوبٹے میں لپیٹے رہا تا کہ اس کے گلے میں پڑی چین انہیں دکھائی نہ دے فرحت اور زینت نے سلائی مشین کا ڈھکنا بجا کر دھولک گیت گئے اسی روز تیسین خانلہ نے وعدہ کیا کہ وہ گڑیا کی شادی دھوم دھام سے کریں گی اور گھر کے سارے افراد کو اس میں شرکت پر تیار کریں گی اس وقت میں ڈر گیا مگر میں کچھ کہنا سکا باقی تینوں اس خبر پر خوش تھے سب کے شامل ہونے سے خوشی تو مجھے بہت ہوتی اگر یہ چین والا چکر نہ چلا ہوتا میرے لئے تو فرحت کی آنکھوں میں بھری حیرت اور احساس کمتری کا تاثر ہی سب کچھ تھا جس نے مجھے ممتاز کرنے والی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا اس وقت تو میں چپ ہو گیا مگر مجھے یقین تھا کہ اس خطرے سے بچنے کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گا منگنی ہو گئی میں نے حسب عادت اور حسب معمول گھروندہ ڈھا دیا چین مٹھی میں دبا کے اور گڑیا ننگی بچی کر کے فرحت کے ہاتھ میں تھما دی میں نے اسے دیا ہوا سوٹ بھی اتار لیا تھا فرحت کی آنکھوں میں آنسو آگئے تھے مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ سب میں گڑیا کو شادی پر دوں گا وہ اسے ایک رومال میں چھپا کر چلی گئی تب میں نے گڑیا کے کپڑے اور وہ چین ایک تھیلے میں لپیٹ کر اپنے بنائے ہوئے گھر میں رکھی اور اسے ڈھا دیا تھا شام کو ہم سب معمول کے مطابق دادی کے پاس بیٹھے سپارہ پڑ رہے تھے کہ اببا کی دھار سنائی دی امی سارے کام چھوڑ کر ان کے کمرے کی طرف بھاگی دوسرے لوگ دم بخود رہ گئے سب کے کان ان کے کمروں کی آوازوں پر لگے تھے وہاں سے اٹھا پٹک کی آوازیں آ رہی تھیں مگر ان آوازوں میں اممہ کی کوئی چیخ نہ تھی البتہ اببا مسلسل کسی بات پر برس رہے تھے عام طور پر یہ ان دنوں ہنگامہ ہوا کرتا تھا جب اببا لمبے سفر سے لوٹا کرتے تھے دادا اندرونی حصے میں کم ہی آیا کرتے تھے اس لئے اکثر انہیں پتا بھی نہ چلتا دادی کی ہمت نہ تھی کہ اببا کے سامنے جاتی ان کا کہنا تھا کہ ان کے مو لگنا اپنی بیزتی کروانا ہے کیونکہ وہ اممہ کے سامنے انہیں کچھ کہہ کر اممہ کو سر اٹھانے اور زبان کھولنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتی تھی چچا چچیاں پہلے ہی اببا سے جیلس تھے ان لوگوں کا خیال تھا کہ دادا نے ان کا حق مار کر اببا کو نوازہ ہے جس کا عجر اب وہ حویلی میں وابیلہ مچا کر دیتے ہیں اگر کبھی یہ ہنگامہ دادا کے سامنے ہوا تو انہوں نے ہمیشہ اممہ کو الزام دیا کہ وہ اتا کا خیال نہیں رکھتی ہاں یہ بتاتا چلوں کہ میرے اببا کا نام اتاول رب رزوی تھا دادی نے ہمیشہ اصل بات ان سے چھپا لی تھی ورنہ وہ ان پر گرم ہوتے کہ اتنے سے بچے کو شادی جیسی زنجیر میں جکڑنے والی دادی ہی تھی اس وقت دادا تھے بھی نہیں جو لوگ آنگن میں جمع تھے وہ چپکے سے سرک لیے بہنیں اور ہم بچے رہ گئے دادی کا دل سپارہ پڑھانے سے اچاٹ ہو گیا انہوں نے ہمیں یاد کرانے کے لئے سبق دیا اور اٹھ گئیں ایسے میں وہ بھی اپنے کمرے میں بند ہو جائے کرتی تھی تھوڑی دیر میں سہن سنسان ہو گیا فرحت اور زینت کو میں نے یہ سوچ کر ان کے کمروں میں بھیج دیا کہ کہیں یہ ہنگامہ اببا نے اسی چین کے گم ہو جانے پر نہ مچایا ہو اس بات کا خیال آتے ہی مجھے خوف آنے لگا میرے دونوں بڑے بھائی عظمت اللہ کے گھر پڑھنے گئے ہوئے تھے عظمت اللہ کالج میں پروفیسر تھے میرے دونوں بڑے بھائیوں شجاہ اور رضا کو وہی پڑھایا کرتے تھے بڑی اپا زہرہ ساکھ کارتے کارتے انگلی کار بیٹھیں اور اب رو رہی تھی میں جانتا تھا کہ انہیں رونا امہ کی حالت پر آ رہا تھا انگلی کٹنے کا تو بہان نہ تھا عظمت آپا ویسے ہی گمسم بیٹھی تھی وہ ذرا سخت دل کی تھی سب کچھ برداشت کر لیا کرتی تھی زدی اور ہٹ دھرم بھی وہ میری طرح تھی جبکہ آپا زہرہ نازک مزاج سی ہر بات پر رو دینے والی ہر آہٹ پر خوف زدہ ہو جانے والی اور ہر وقت سہمی رہنے والی تھی وقت گزر رہا تھا آنگل کی وہ رونک جو ہر شام ہوا کرتی تھی اور ہم سب کو پسند تھی کہ اس کے انتظار میں ہم سب بھی دوپہر میں کروٹیں بدلتے گزار کرتے تھے اجڑ گئی تھی اور اببہ کی موجودگی میں اکثر ایسا ہوا کرتا تھا میں نے ہمیشہ اممہ سمیت سب کو ان کے نئے سفر کی خبر پر گہرے اتمنان کے سانس لیتے دیکھا تھا صرف دادی اور دادا تھے جو افسردہ ہو جائے کرتے تھے اور میرے خیال میں یہ افسردگی بھی ان کی خودگردی ہوا کرتی تھی کیونکہ انہیں صرف ایک ہی ڈر ہوتا تھا کہ اس بار کہیں بیٹے کی غیر موجودگی میں ان کی آنکھ بند نہ ہو جائے اور وہ دل میں کسک لیے مر جائیں اببہ کو تو اوروں کی طرح ان سے بھی کچھ لینا دینا نہ تھا وجہ یہ تھی کہ دادا انہیں بن مانگے ہی اتنا دے دیا کرتے تھے بہرحال وقت گزرتا جا رہا تھا آنگن ویران پڑا تھا اببہ کے کمرے سے آوازیں بھی آ رہی تھی مگر واضح کوئی بھی الفاظ نہ تھی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں یا اممہ کیا جواب دے رہی ہیں میں چپکے سے اببہ کے کمرے کی طرف بڑھا آپا زہرہ تو مجھے اس طرف جاتا دیکھ کر سفید ہو گئی اے ہشت ہشت انہوں نے اشاروں ہی اشاروں میں مجھے وہاں جانے سے منع کیا مگر اسمت آپا ویسے ہی بیٹھی دیکھتی رہی میں نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر آپا زہرہ کو جھڑک دیا اور دروازے کے قریب پہنچ گیا اب اندر کی آوازیں ساف سنائی دے رہی تھی اٹھا پٹک کی تو اب کوئی آواز نہ تھی مگر اببہ مسلسل چیخ رہے تھے میں کہتا ہوں کون آیا تھا میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا اممہ گھگیا کر بولی آپ خود ہی کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں گے بچیاں تو اس طرف آتی بھی نہیں شجا اور رضا کولی سے آ کر اپنے کمرے میں آرام کرتے ہیں کھانا کھا کر اور نہاد ہو کر پڑھنے چلے گئے انہیں کبھی دیکھا ہے آپ نے ادھر آتے اممہ کی روحانسی آواز میرے کانوں میں سیسا پگلا رہی تھی وہ یقیناً رو رہی تھی مجھے اببہ سے سخت نفرت کا احساس ہوا ان سے محبت تو میں نے اب سے پہلے بھی کبھی محسوس نہیں کی تھی مگر نفرت پہلی بار محسوس ہو رہی تھی سالحہ تم سمجھ نہیں رہی ہو کہ پھر کیا ہوگا اوف میرے خدا میں نے کس مصیبت سے حاصل کیا تھا اسے جانتی ہو کہ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے قتل جیسا جرم کیا ہے وہ حلق پھاڑ کر چیخے شاید بھول گئے ہوں گے کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں ورنہ اتنے بڑے جرم کا اقرار یوں کر لینا آسان نہ تھا کیا کہہ رہی ہیں آپ اممہ کی پھٹی پھٹی آواز سنائی دی چپ ہو جائیے خدا کے واسطے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ پھر شاید اممہ لپک کر دروازے کے قریب آئی تھی اور انہوں نے بھیڑا ہوا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی تھی اب آواز زیادہ واضح سنائی نہیں دے رہی تھی مجھے اس وقت قتل کی حقیقت کا تو ادراک نہیں تھا یعنی میں یہ نہیں جانتا تھا کہ قتل کرنے سے ان کی کیا مراد تھی مگر اتنا مجھے معلوم تھا کہ کسی کو مار دینے کو قتل کر دینا کہتے ہیں ایک قتل ہماری ہی زمین پر چار مزاروں کا ہو چکا تھا بڑا لمبا جک کر چلا تھا اکثر پولیس پارٹی دادا کے پاس آتی رہتی تھی اور جس وقت وہ قتل ہوا تھا گھر کے سب افراد سراسیمہ ہو گئے تھے تب میں بھی سمجھ گیا تھا کہ کوئی غلط بات ہو گئی ہے سہما دینے والی ٹھیک کہہ رہا ہوں اگر وہ چین مجھے نہ ملی تو یاد رکھو ایک نہیں سو قتل ہوں گے اببہ کی آواز اس بار دبی دبی سی تھی اب اممہ کے باقاعدہ رونے کی آوازیں آ رہی تھی میں ڈر گیا خیال آیا کہ اسی وقت جا کر اپنے گرائے ہوئے گھروندے سے وہ چین نکال کر لاؤں اور اببہ کے کمرے کا دروازہ کھٹ کٹا کر انہیں دے دوں اور اببہ سے کہہ دوں کہ آخری بار کہہ دوں کہ آئندہ اگر آپ نے اممہ کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا مگر اسی وقت آپا زہرہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹی ہوئی بڑے کمرے میں لے گئی وہاں اسمت آپا بھی تھی اگر اببہ نے دیکھ لیا تو خال ادھر دیں گے آپا زہرہ نے کہا بیٹھ ادھر انہوں نے مجھے پلنگ پر دھکا دیا میں جیسا گرا تھا ویسا ہی پڑا رہا اور اببہ کے الفاظ پر غور کرتا رہا کہ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے قتل کیا ہے تو کیا وہ چین اببہ نے بھی کسی اور کے کمرے سے چُرائی ہے ممکن ہے جب اببہ وہ چین چُرائی ہوں تو وہ آدمی اٹھ گیا ہو اس نے اببہ کو پکڑ لیا ہو میں اوٹ پٹانگ باتیں سوچنے میں لگ گیا اور اصل معاملہ میرے ذہن سے نکل گیا یعنی وہ چین اببہ کو واپس کرنے والا شاید میں وہاں کھڑا رہتا اور اممہ پر انہیں چیختے چلاتے دیکھتا رہتا تو فرحت اور زینت وغیرہ کا خیال کیے بغیر وہ چین لاکر واپس کر دیتا اور پھر وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا مگر جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہ اس کی سبیل خود ہی پیدا کر دیتا ہے کچھ دیر کے بعد اممہ کمرے میں لوٹ آئیں اببہ کے کمرے میں خاموشی چھا گئی اممہ کی آنکھیں سرکھ تھیں ان کے دائیں کان کے پاس والی خال بہت سرکھ ہو رہی تھی وہ اپنے ایک گھٹنے کو بار بار دبا رہی تھی کبھی کبھی وہ دائیں بازو کو دبانے لگتی اتنی دیر میں چھوٹے چچا یعنی وہاں چاچو آ گئے انہوں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اممہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں داکاری پر حیرت ہوئی وہ ایک تم بہت خوش اور ہشاش بشاش دکھائی دینے لگی تھی وہاں چاچو کے پوچھنے پر انہوں نے ہنسکر کہہ دیا کہ شیروانی نہیں مل رہی تھی واویلا مچانا ان کی عادت ہے بات انہوں نے سرسری انداز میں کہی کہ اس کی ساری سنسنی مٹ گئی میں جانتا تھا کہ وہاں چاچو لاؤڈ سپیکر ہیں ابھی سارے گھر میں یہ بات پھیل جائے گی کھنچاؤ باقی رہے گا مگر پھر لوگ خول سے باہر آ کر معمولات میں مصروف ہو جائیں گے امہ ہمیشہ یہی کرتی تھی سارے عذاب خود جھیل لیتی وہ جو دادا کے سامنے نظر بھی نہ اٹھا پاتی اگر کہیں اببہ پر بات آ رہی ہو تو دیوار بن کر تن جاتی دادی کی ہاں میں ہاں ملا کر اببہ کو صاف بچا لے جاتی تھی مگر اکثر رات کو ان کے پہلوں میں لیٹے لیٹے مجھے یوں لگتا جیسے امہ کا بدن ہولے ہولے جھٹکے کھا رہا ہو بار بار ناک سکڑنے کی آواز سے میں جان جاتا کہ امہ رو رہی ہیں ان کا ایک بازو ان کی آنکھوں پر دھرا ہوتا مگر کان کی لو بھیگ جاتی میرا جی چاہتا کہ میں ان کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر ان کے آنسو پہنچ دوں ان سے کہہ دوں کہ وہ اببہ سے بات کرنا چھوڑ دیں مگر میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کرنے پر کہہ دیں گی کہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں پانی رس رہا ہے یا کوئی چیز اڑ کر چلی گئی ہے اور یہ بھی نہ کہہ سکیں تو پیٹ میں درد ہونے کا بہانہ بنا کر مجھے تھپکنے لگیں گی ان حالات میں اببہ سے میری نفرت بڑھ رہی تھی اور یہ احساس امہ کو نہیں تھا کہ ان کے سارے بہانے بیکار جا رہے ہیں اببہ کے گھر میں گھچتے ہی میں چکننا ہو جاتا تھا کبھی جاسوسوں کی طرح امہ کی نگرانی شروع کر دیتا اور اس وقت تک نہ سوتا جب تک امہ بے خبر نہ ہو جاتی ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ امہ نے اس روز ساری بات چھپا لی آنگن میں چہل پہل ہو گئی مگر خاموشی ویسی ہی چھائی رہی اببہ اپنے کمرے میں ہی تھے امہ پھر باورچی خانے میں جا بیٹھیں میں جو کافی متجسس تھا اب بھی امہ پر نظر رکھے ہوئے تھا کچھ ہی دیر میں دادی باورچی خانے پہنچ گئیں امہ سے خسر خسر کرنے لگیں پتہ نہیں امہ نے ان کو کیا جواب دیا وہ تیر کی طرح اببہ کے کمرے میں پہنچ گئیں اگر اسی وقت شجاب بھائی نہ آگئے ہوتے تو میں دادی کے پیچھے چل دیتا شجاب بھائی مجھے پڑھاتے تھے میرا دل بلکل پڑھنے میں نہیں لگا اس لیے میری پٹائی ہو گئی میں نے دل کی ساری بھڑھاس زور زور سے رو کر نکال لی امہ نے شجاب بھائی کو اببہ کا نام لے کر دھمکایا بتایا کہ وہ غصے میں ہے تو وہ بھنا کر بولے امہ کوئی نئی بات بتائیں چپ رہو بے عدب امہ نے ڈانٹا میں آنسو پہنچ کر جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا کہ شجاب بھائی کچھ اور کہیں اور امی پھر انہیں ڈانٹیں تو میں بھی کچھ کہ دوں مگر امہ شجاب بھائی کو گھورتی رہ گئی اببہ کب جا رہے ہیں امہ یہ رضا بھائی تھے انہوں نے جس اشتیاغ سے پوچھا تھا امہ کے چہرے پر دکھ پھیل گیا یقینا انہیں احساس ہوا ہوگا کہ ساری اولاد ان سے بیزار ہے ارے کمبختو حرام کھورو بد دعائیں ہی دیتے رہتے ہو میرے بیٹے کو دادی جو اب ہمارے قریب پہنچ گئی تھی جانے کس بات پر چیڑی ہوئی تھی اببہ سے پوچھئے دادی وہ ہمارا مو چوم لیں گے یا سن کر شجاب بھائی مسکرائے زندگی میں پہلی بار میں نے ایک دم کہا امہ کا چہرہ زرد ہو گیا دادی بھڑ بڑاتی دوسری طرف چلی گئی اور معاملہ دب گیا میں رات کا منتظر تھا جانتا تھا کہ بات دبی نہیں ہے شولہ راکھ میں دب بھی جائے تو انگارہ بن جاتا وہ بھی دبا رہے تو چنگاریوں میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ چنگاریاں امہ کا دامن چھیت کر ہی سرد ہوتی تھی اور یہاں تو یہ امید بھی نہیں کہ چنگاریاں کبھی سرد بھی ہوں گی جب تک اببہ کو وہ چین نہ ملتی اببہ آتش وشاہ بنے رہتے اور اب میں چین دینے کا ارادہ ہی ترک کر چکا تھا رات بھی ہو گئی سب گھر والے تو اس معاملے کو بھول گئے مگر اسمت آپا آپا زہرا اور امہ کے چہرے کی زردی اترتی رات کی تاریکی کی طرح گہری اور گہری ہوتی جا رہی تھی وہاں سرے شام کمروں میں بند ہونے کا رواج تھا آج کی طرح زندگی رات گئے تک سڑکوں پر نہیں ناچا کرتی تھی گھروں پر مغرب کے بعد ہی خاموشی چھا جایا کرتی تھی چند او تاکیں بیٹکیں اور مردان خانے ہی رات بھر زندہ رہا کرتے تھے اببہ کو ان مردان خانوں کے نشے کی بھی عادت تھی دن بھر وہ قبرستان جیسے کمرے میں سوتے گزارتے اور جب آنگن میں یا کمروں میں پلنگوں کے بچھنے کی آوازیں گونج رہی ہوتی ان کے قدم بیرونی دروازے کی تہلیز پر ہوتے اور نظریں دادا کے کمرے کے دروازے پر اس وقت اما چوروں کی طرح سب کے کمروں اور کھڑکیوں کی طرف دیکھا کرتی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور دادی ہاتھ میں تھامی تسبیح کے دانے بغیر کچھ پڑے ہی زور زور سے گھرانے لگتی انہیں کافی دیر بعد یاد آتا کہ وہ الحمد کی تسبیح پڑ رہی تھی کہ سبحان اللہ کی اس رات میں بھی جاگ رہا تھا اسمت آپا اور آپا زہرا بھی چپکی لیٹی تھی پتہ نہیں سوئی تھی کہ نہیں اما مجھے لے کر لیٹ گئی جس رات اما مجھے لیٹتے ہی زور زور سے تھپکنے لگتی اسی رات میں الرٹ ہو جایا کرتا تھا آج بھی انہوں نے لیٹتے ہی مجھے تھپکنا شروع کر دیا مگر آج تو میں لیٹنے سے پہلے ہی چوکننا تھا میں نے تو موں میں مصری کی ڈلی دبائی ہوئی تھی کہ کہیں اچانک نین نہ آجائے لیکن کروٹ لے کر ایسا بن گیا کہ اما سمجھیں سو گیا وہ سر اٹھا کر بہنوں کے پلنگوں کی طرف دیکھتی رہی پھر دبے انداز میں اٹھ گئیں میری توقع کے این مطابق وہ اببہ کے کمرے کی طرف بڑھیں دروازہ کھلا ہوا تھا میں جلدی سے آڑ میں ہو کر کھڑا ہو گیا پھر اسمت آپا اور زہرا آپا کے در کی وجہ سے زمین پر بیٹھ گیا کیا ہوا ملی اببہ کی کرکت آواز سنائی دی نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو چیز بقول آپ کے کمرے میں تھی اسے میں کہاں تلاش کروں اسی کمرے میں ڈھونڈتی ہوں اما نے دبی آواز میں کہا میں کونہ کونہ چھان چکا ہوں یہاں نہیں ہے اببہ کا پارا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا دوسروں سے پوچھتی یہ وہاب تو اس طرف نہیں آیا تھا نہیں وہاب تو سویرے کا نکلا آپ کی چیخ پکار کے وقت ہی گھسا ہے اور کس سے پوچھوں یہ تو الزام ہوگا ہنگامہ ہو جائے گا اور پھر اببہ تک بات پہنچی تو ہنگامہ ابھی تم جانتی نہیں ہو ہنگامہ کسے کہتے ہیں یاد رکھو اگر وہ چین نہ ملی تو ہنگامہ تو ایسا ہوگا کہ دنیا دیکھے گی ایسی کونسی قیامت کی چیز تھی اما خوف زدہ ہونے کے باوجود الجی ہوئی تھی ہاں لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی چیز ہے وہ تو مجھے دے بھی نہیں رہے تھے میں نے ہی بڑی ہنگ کی تھی اب لگتا ہے اس گھومنڈ کا نتیجہ بھی مجھے ہی بھگتنا پڑے گا وہ مجھے ایک یونانی نے دی تھی ویسے جو کچھ وہ بتا رہا تھا اس پر مجھے یقین نہیں ہے مگر خیر میں نے سوچ لیا ہے میں آج شیوہ جی سے ملوں گا آئے ہائے اس سے کیوں اب وہ ہی کچھ کر سکے گا پھر ایسا لگا جیسے وہ باہر آنے والے ہوں میں بھاگ کر بستر پر جا لیٹا مجھے حیرت تو یہ تھی کہ اببہ اس وقت ہسے میں نہیں تھے مگر پریشان لگ رہے تھے اممہ کچھ دیر کے بعد واپس آ گئی اببہ آگے آگے تھے میں نے چپکے سے ان کی طرف دیکھا وہ خاصے پریشان تھے اور سچی بات یہ ہے کہ میں انہیں پریشان دیکھ کر بہت خوش ہوا مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ آج اممہ سکون سے سو جائیں گی رات گئے تک پلنگ کو ہلکے ہلکے جھٹکے نہیں لگیں گے اور میری نیند بھی خراب نہیں ہوگی اگلی صبح میں جلد ہی اٹھ گیا گھر کا محول قدرے بہتر تھا ہم سب کا کھانا پکانا ساتھ ہی تھا مگر زیادہ تر لوگ اپنے کمروں میں ہی کھاتے تھے صرف رات کا کھانا اس روز ساتھ کھایا جاتا تھا جب دادہ کا گھر میں کھانے کا پروگرام ہوتا ورنہ زیادہ تر وہ بھی مردان کھانے میں کھایا کرتے تھے کیونکہ اکثر ان کے پاس مہمان ہوتے جو کھانا کھا کر ہی جاتے تھے جمعہ رات کو البتہ دادہ شام گھر والوں کے ساتھ گزارتے اس روز کھانے پینے کا خاص احتمام ہوتا گھر کے سب ہی مرد جلدی آ جاتے عشاء کی نماز کے فوراں بعد کھانا لگا دیا جاتا بچے بڑھے جوان سب ایک دسترخان پر ہوتے وہ دن مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس روز دادہ شام ہی کو تانگا بھیج کر بی جان میری نانی اور کاکا جان یعنی میری بڑی خالہ کو بھی بلوالیا کرتے تھے کاکا جان کے بچے جوان تھے شادی شدہ تھے میاں دہلی میں دعا خانہ کرتے تھے مانے ہوئے طبیب تھے مہینے میں صرف ایک اتوار کو گھر آیا کرتے تھے ان سے ملنے ہم لوگ جایا کرتے تھے میری نانی ہم سب سے بہت پیار کرتی تھی میں دادی کی نسبت انہیں زیادہ چاہتا تھا دادی سے چرتا تھا اور شاید اس کی وجہ اببا کی بے جا طرف داری تھی ہاں تو میں اس روز جلدی اٹھ گیا تھا سب کے چہروں پر اتمنان دیکھ کر سکون ہوا کہ اببا نے پھر واویلہ نہیں مچایا مجھے یقین تھا کہ اببا پڑے سو رہے ہوں گے اببا نے مجھے ناشتہ کروا کر سکول بھیج دیا فرحت زینت اور زین بھی میرے ساتھ ہی سکول جاتے تھے سارے راستے میں فرحت وغیرہ پر روب گانتا رہتا فرحت چاہتی تھی کہ سکول سے گھر جاتے ہی ہم گھڑیا کا گھر بنا کر کھیلیں مگر میں نے موں بنا کر کہہ دیا کہ میں تھکا ہوا ہوں دن کو آرام کر کے شام کو کھیل لوں گا میں جانتا تھا کہ وہ لوگ گھڑیا کے گلے میں وہ چین دیکھنا چاہتے ہیں فرحت نے تو مجھ سے یہ بھی پوچھ لیا کہ جن اپنی دی ہوئی چین واپس تو نہیں لے گا میں نے بڑی رعونت سے جواب دیا جن دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے ایسا کہتے ہوئے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سچوی ہو سکتا ہے فرحت کو مروب دیکھ کر میرا سینہ پھول کر کپا ہو گیا زین بڑا مریل سا لڑکا تھا اعتماد تو اس میں نام کو بھی نہ تھا وہ زینت کی گڑیا کے لیے گھروندہ بھی نہیں بنا سکتا تھا یوں ہی مٹی کی دھیری انچی کر کے بے دھب سا گھروندہ بنا دیا کرتا تھا اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اسے کہیں جانے کی جلدی ہو وہ بولتا ہی ایسے تھا جیسے الفاظ اس کے موں سے لڑک کر باہر آ رہے ہوں الفاظ کی پوری ادائیگی جیسے اس کے بس میں نہ ہو یا لفظ اس کے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہوں میں شاید وضاحت نہیں کر پا رہا بس یوں سمجھیں کہ وہ ابنورمل تھا ان سب باتوں کے سوا اس میں ایک خوبی تھی کہ وہ میری ہر بات پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آتا تھا شاید اسی لیے میں اس کی موجودگی کو بہت اہمیت دیتا تھا مجھے لوگوں میں ممتاز ہونے کا شوق تھا اور میرے گرد لوگوں میں زین سب سے بہترین آدمی تھا جو ہر لمحے میرے اعتماد کو بڑھاوا دینے میں بہترین معاون تھا ہم سکول سے گھر پہنچے تو حیران رہ گئے ہمارے اس بڑے سے مکان پر لوگوں کا حجوم تھا گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے ہزاروں آوازیں آتی محسوس ہوئی میں تو بھاگتا ہوا اندر چلا گیا اندر اسمت آپا پچھاڑیں کھا رہی تھی زہرہ آپا غالباً بہوش تھی چچی ان کے ہاتھ اور ملازمہ ان کے پاؤں سہلا رہی تھی امہ پر الگ غشی کے دورے پڑھ رہے تھے تحسین خالہ ان سے لپٹی رو رہی تھی بار بار وہ انہیں سنبھالتی پھر اپنا سینہ کوٹ لیتی دادا اور گھر کے دوسرے مرد بھی پریشان تھے رضا بھائی اور شجا بھائی الگ کھڑے رو رہے تھے مجھے دیکھتے ہی شجا بھائی نے مجھے کھینچ کر سینے سے لگا لیا امہ اور بہنوں کے گرد محلے اور خاندان بھر کی عورتوں کا جمگٹا تھا زیا اببا گزر گئے وہ بھرائی آواز میں بولے یہ جملہ نہیں بم کا دھماکہ تھا میں جو اب تک حیران سخت پریشان تھا حقہ بکہ رہ گیا مجھے ان کی بات پر ذرا یقین نہیں آیا میری نگاہ اببا کے کمرے کی طرف اٹھی وہاں کافی لوگ جمع تھے دروازہ کھلا ہوا تھا علاقے کے پولیس افسران بھی وردیوں میں موجود تھے میں شجا بھائی کی گریفت سے نکل کر اس طرف دھوڑا اندر کا منظر مجھے دہشت زدہ کر گیا اببا اپنے کمرے کی چھت میں لگے کنڈے سے لٹک رہے تھے وہی سلکی شیروانی وہی سفید پجامہ تھا لیکن چہرہ وہ نہیں تھا عجیب سا حیبتناک ہو گیا تھا اتنا دہشت خیز کہ میرے موہ سے بے ساختہ میں وہاپ چاچو کی بگل میں گھسا دیوار سے ٹیک لگائے موہ پر دونوں ہاتھ رکھے سہما کھڑا تھا وہاپ چاچو اور بڑے چاچا صاحب مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکے وہاپ چاچو نے مجھے گود میں اٹھا لیا میرا سر کندے پر لگا کر اس پہ ہاتھ رکھ لیا اور مجھے لیے باہے نکل آئے یہ یہاں کیسے آیا منع کرو بچوں کو شجا سے کہو بچوں کو دوسری طرف لے جائے مختلف آوازیں آنے لگیں پھر ایک بھاری بھر کم آواز گونجی پلیز آپ لوگ دروازہ بند کر دیں غالبن یہ اس پولیس افسر کی آواز تھی جو کافی اندر کھڑا تھا مگر سب سے لمبا ہونے کی وجہ سے مجھے بھی صاف دکھائی دے گیا تھا وہاپ چاچو نے شجا بھائی کو جھڑکا اسے سنبھالو تم تو بڑے ہو خیال رکھو خود پر کابو پانے کی کوشش کرو دلہن بھابی اور اسمت زہرہ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اسے سنبھال سکیں یہ کہہ کر انہوں نے مجھے گود سے اتارا پیار کیا آنکھوں میں آئے آنسو پونچے اور پلٹ گئے میں تو توفان بنا ہوا تھا اب بھی شجا بھائی کی گرف سے نکل بھاگا اور جا کر غش کھائی امہ سے لپٹ کر رو پڑا یقین کیجئے کہ میں امہ کی حالت دیکھ کر رویا تھا اببہ کی حالت دیکھ کر تو در گیا خوف زدہ ہو گیا تھا تحسین خالہ نے مجھے گود میں بھر لیا امہ نے مجھے لپٹا لپٹا لیا ایک ہنگامہ تھا شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی دادی کی چیخیں تو آسمان سے باتیں کر رہی تھی وہ اببہ کا نام لے لے کر ایسے پکا رہی تھی کہ ہر آنے والا بلکنے لگا تھا دادا بڑے حوصلے سے خود کو سنبھالے ہوئے تھے مگر میں جانتا تھا کہ دادا کی حالت سب سے زیادہ خراب ہوگی جوان بیٹے کی موت کا بھوج سہارنا ان کے بس کی بات نہ تھی یہ قیامت کا منظر جیسے میرے ذہن میں منجمد ہو گیا لوگوں کے جملوں سے جو کچھ میں اخذ کر پایا وہ یہ تھا کہ اببہ نے خودکشی کر لی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس بار سفر سے لوٹے تو کچھ عجیب سے تھے بہت پریشان تھے گھر والوں کے خیال میں ان کا ذہنی توازن بگر رہا تھا وہ بے وجہ ہنگامہ آرائی کیا کرتے تھے مگر کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ پھر کسی نئے سفر کی تیاری میں لگے تھے باپ نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا ہوگا اس لیے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے جان دے دی مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے دوسری قسم کی باتیں بھی سنی مثلا یہ کہ ان کا کسی توافزادی سے عشق چل رہا تھا انہی کا ایک غیر ملکی دوست ان کا رکیب بن گیا تھا اور اس توافزادی کو لے کر اپنے ملک چلا گیا تھا اببہ کو اس توافزادی سے زیادہ اپنے دوست کو کھو دینے کا غم تھا کچھ لوگوں نے اس خودکشی کو پوری سرار قتل بھی قرار دیا ان کے خیال میں اس توافزادی کے محافظ بدماشوں نے اببہ کو کسی طرح انہی کے کمرے میں پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیا تھا مگر جلد ہی اس خیال کو بھی خارج از امکان قرار دے دیا گیا کیونکہ اببہ کا کمرہ دوسرے کمروں کے بیچوں بیچ تھا ان کے کمرے میں آنے والے کو پہلے دوسرے کمروں میں سے گزر کر آنا پڑتا تھا بلخصوص اس کمرے سے جو ہم سب کا مشترک تھا مجھے اتنا تو یاد تھا کہ رات امہ بھی سکون سے سوئی تھی اور میں بھی مجھے تو لیٹتے ہی نید آگئی تھی امہ کو بھی یقیناً آگئی ہوگی اور کئی راتوں کی جاگی ہوئی امہ ٹوٹ کر سوئی ہوں گی جب انہیں یا کسی کو بھی اببہ ہی کی آمد کا پتا نہ چلا تو کسی اور کی آمد کا کیا پتا چلتا مگر جب آپا زہرہ نے بتایا کہ اببہ کی آمد پر ان کی آنکھ کھل گئی تھی اببہ کے کمرے میں جانے اور کنڈی لگا لینے کے بعد وہ سو سکی تھی تو بات کسی حد تک صاف ہو گئی بہرحال اس تمام کاروائی کا نتیجہ کیا ہوا یہ تو مجھے بہت بات میں پتا چلا تھا اس لیے میں اسے اپنے وقت پر بیان کروں گا اببہ کی موت نے پورے گھر کو افسردہ کر دیا تھا اممہ کی حالت تو سب سے زیادہ خراب تھی دادی ہر وقت اممہ کی اور اممہ ہوش میں آتے ہی دادی کی دلجوئی کیا کرتی تھی تحسین خالا کیونکہ خود بھی بیوہ تھی اس لیے اممہ کے دکھ سے واقف تھی وہ بھی اممہ کی دلجوئی کرتی رہتی تھی شاید ایسے موقع پر ان کا اپنا زخم بھی تازہ ہو گیا تھا اس لیے بہت روتی تھی میں فرحت زینت اور زین گڑیا کا کھیل بھول گئے تھے وہ گھروندہ اس شام نہ بن سکا وہ چین اور گڑیا کے کپڑے اسی طرح تھیلے میں لپٹے اسی ڈھیر میں دبے رہے میں تو اممہ بہنوں کے رونے پر سب ہی کچھ بھول گیا تھا شوجہ بھائی اور رضا بھائی ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے اب وہ مجھے بات بات پر جھڑک بھی نہیں رہے تھے آپا زہرہ کے آنسو ہی نہ تھمتے تھے جبکہ اسمت آپا پھر پتھر کی مورتی میں تبدیل ہو چکی تھی اور چچیوں اور پھوپیوں کے ساتھ مل کر دور سے آنے والے خاندان والوں اور دوسرے مہمانوں کی میز بانی میں لگی ہوئی تھی بھی جان کاکا جان تو امہ سے لگ کر ہی بیٹھ گئی تھی جس دن اببہ کو دفنایا گیا اس رات بھی جان نے امہ کو رات بھر پلک بھی نہ چھپکنے دی جب ان کی آنکھ بند ہوتی بھی جان کی سرسراتی آواز آتی تحسین اسے سونے نہ دینا مردے کی قبر میں پہلی رات ہے اور تحسین خالہ انہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات یاد دلاتی کہ امہ کی بوجھل آنکھیں پھر آنسو برسانے لگتی خود تحسین خالہ بھی رونے لگتی میں بھی رو پڑا اور فرحت بھی زین اور زینت کو تو پھوپی اپنے کمرے میں لے گئی تھی زین رویا تو نہیں تھا مگر سکتے کسی کیفیت میں رہ گیا تھا اسی رات دادہ کی حالت بگڑ گئی انہیں ہسپتال لے جایا گیا وہ کئی گھنٹے وہاں رہے صبح کہیں جا کر ان کی حالت سمبھلی تو گھر واپس آئے ہمارے ہاں دور دور سے مہمان آ رہے تھے سوئم کے روز تو پوری حویلی بھری ہوئی تھی یہ مہمانداری دس روز تک جاری رہی امہ کو عدت میں بٹھا دیا گیا اببہ کی موت پر کچھ غیر ملکی بھی آئے تھے ان میں سے ایک لمبا چوڑا آدمی جو بہت خوبصورت تھا شوجہ بھائی سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا وہ انگریزی میں بات چیت کر رہا تھا اس لیے میرے پلے کچھ نہیں پڑا مگر ایک موقع پر جب شوجہ بھائی کسی کام سے اندر گئے تو میں جو وہیں بیٹھا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا بول اٹھا آپ اببہ کے دوست ہیں میں بھول گیا تھا کہ وہ غیر ملکی ہے اور اردو نہیں سمجھ سکے گا مگر اس وقت مجھے شدید حیرت ہوئی جب اس نے بڑی شستہ اردو میں مجھے جواب دیا ہاں بیٹا میں آپ کے اببو کا دوست ہوں مجھے ان کی موت کا سکت صدمہ ہے اور اس سے زیادہ صدمہ اس بات کا ہے کہ انہوں نے جس کام میں بڑی ہمتوں کے بعد ہارٹ ڈالا تھا وہ اسے پورا نہیں کر سکے میں نے حیران ہو کر انہیں دیکھا کون سا کام ہے ایک کام میں یہی دیکھنے آیا تھا کہ ان کی اولادوں میں سے کون ہے جو یہ کام کر سکتا ہے مجھے بتائیے میں وہ کام کر لوں گا میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرائا اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا پھر یوں دوسری طرف دیکھنے لگا جیسے اسے مجھ میں وہ خاص چیز نظر نہ آئی ہو جسے وہ دیکھنا چاہتا تھا اسی دوران میں شوجاہ بھائی آگئے کیا ہوا اس غیر ملکی نے اردو میں سوال کیا امہ کی حالت تو ایسی نہیں ہے کہ میں ان سے کچھ پوچھوں مگر میں آپا کے کمرے میں ڈھونڈ آیا ہوں مجھے کہیں بھی ایسی کوئی چین دکھائی نہیں دی چین کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اس شخص کو کیسے پتا چلا اور یہ کیوں اس چین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ بہت ضروری ہے شوجاہ بیٹے محض اس کی وجہ سے میں نے سیٹ کینسل کروائی ہے اور میں اب اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتا جب تک وہ چین مجھے نہ مل جائے مگر ہم نے ایسی کوئی چین ان کے پاس نہیں دیکھی اببہ صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے وہ امہ کے پاس ہے سونا پہننا تو حرام ہے اس لیے وہ اسے نہیں پہن سکتے تھے نہیں اسے پہننے کا تو سوال ہی نہیں تھا مگر وہ انہی کے پاس تھی وہ بہت اہم چیز ہے اب وہ غیر ملکی بھی پریشان ہو گیا تھا میں بڑے تجسر سے ساری گفتگو سن رہا تھا مجھے خیال آیا کہ میں اسے بتا دوں کہ وہ چین میرے پاس ہے مگر پھر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ وہ تو اببہ کی تھی اور اببہ تو مر گئے پھر میں اسے کیوں دے دوں اور یوں بھی اس چین کی وجہ سے میری اہمیت اور حیثیت میں جو اضافہ ہوا تھا وہ میں فرحت زینت اور زین کی آنکھوں میں صاف دیکھ سکتا تھا پھر میں نے سوچا اب میں اس چین کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ کروں گا پہلے تو صرف اببہ ہی اس کے بارے میں جانتے تھے اور انہوں نے امہ کو بھی بتا دیا تھا اببہ تو مر گئے تھے اور امہ سے چھپانا اتنا مشکل نہ تھا مگر اب تو یہ غیر ملکی اور شوجہ بھائی بھی جان گئے تھے کہ اببہ کی کوئی چین غائب ہو گئی ہے اب تو مجھے اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنی تھی ایک تو اس لیے کہ وہ اگر میرے پاس سے برامد ہو جاتی تو میں چور مشہور ہو جاتا دوسرے یوں کہ میری بنی بنائی عزت خاک میں مل جاتی اور چین بھی مجھ سے چھن جاتی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے اور میں اپنے آپ کو پکا رہا تھا اچانک میں چونک اٹھا غیر ملکی عجیب سے لہجے میں شوجہ سے باتیں کر رہا تھا میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا وہ کہہ رہا تھا دیکھو شوجہ میری بات کو غور سے سنو وہ ایک پوری سرار چین ہے ایک عجیب و غریب چیز اسے ہم نے ایک قبرستان کے اندر بنی قبر میں دفن کیے ہوئے مردے کے گلے سے اتارا تھا شوجہ بھائی نے چونک کر اس غیر ملکی کی طرف غور سے دیکھا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ہمیں ایک خاص مقصد تک اسے اپنے پاس رکھ کر کسی کو تلاش کرنا تھا میں ساری تفصیل تمہیں نہیں بتا سکتا مگر یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگ انجاننے میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ تم میرے ایک اچھے دوست کی اولاد ہو میں پہلے اس کا اور پھر اس کی نسل کا نقصان نہیں چاہتا جس انداز میں وہ ہمیں چھوڑ کر گیا ہے اس سے میں خوف زدہ ہوں میرا خیال ہے کہ یہ یہ موت بھی ایک پرسرار واقعہ ہے وہ رات کے تین بجے ہمارے درمیان سے اٹھ کر گیا تھا اس نے تو یہ کہا تھا کہ وہ چین کہیں کھو بیٹھا ہے مگر اسے یقین تھا کہ وہ اسی گھر میں کہیں موجود ہے اس کا خیال تھا کہ وہ آج اسے ضرور حاصل کر لے گا وہ بالکل ٹھیک تھا اتنا ہی پرجوش جتنا یہ کام شروع کرنے سے پہلے تھا وہ بڑے تھنڈے ذہن کا مالک تھا دکھ غصہ مایوسی اسے اتنا دلبرداشتہ کبھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ خودکوشی کر لیتا امید ہے تم میری بات سمجھ رہے ہوگے پلیز میری مدد کرو یقین کرو میں تم سب کو کسی بھی پوری سراریت سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں وہ بڑی ہی سنجیدگی سے اور بیتابی سے شوجہ بھائی کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں جانتا تھا کہ شوجہ بھائی پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا وہ یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے ان کے چہرے یا آنکھوں میں کہیں خوف یا کوئی دوسرا تاثر نہیں تھا ان کا چہرہ بلکل سپارٹ نظر آ رہا تھا انہوں نے سپارٹ ہی لہجے میں جواب دیا میں سمجھ رہا ہوں آپ کے خلوص پر مشکور ہوں آپ میرے والد کے دوست ہیں میرے والد کے جگہ ہیں میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا مگر میں کوشش ضرور کروں گا یہ میرا وعدہ ہے ان کے چپ ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھینک یو مسٹر شوجہ تھینک یو میں امید رکھوں گا کہ تم اسے ضرور ڈھونڈ لوگے اس نے پہلے شوجہ بھائی سے پھر مجھ سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گیا ڈرا رہا تھا شوجہ بھائی نے اس کے جاتے ہی کہا کیوں میں چونک گیا کیا پتا کیوں اسے چینج چاہیے مگر میں امہ یا دادا سے پوچھے بغیر اببہ کی کوئی چیز اس کے حوالے نہیں کرتا جبکہ وہ چاہتا ہے کہ میں اسے چپکے سے وہ چین دے دوں پتا نہیں کیا مصیبت ہے میں تو جانتا بھی نہیں کہ وہ کونسی چین ہے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی قیمتی چین ہوگی اگر وہ آپ کو مل گئی تو کیا آپ اسے دے دیں گے میں نے اپنا اتمنان کرنا چاہا نہیں میں امہ یا دادا سے پوچھوں گا ہمیں اببہ کی کوئی چیز کسی کو نہیں دینی چاہیے ہاں اور کیا ان کی تائید نے میری حوصلے بڑھا دیے اسی دوران شجا بھائی کو کسی نے بلالیا تمام عورتیں اور بچے بڑے کمرے یا اس کے ساتھ والے برامدے میں تھے مرد مردانہ حصے میں تھے جہاں ہم نے گڑیا کا گھروندہ بنایا تھا وہاں درمیان میں ایک چھوٹی سی ادھوری دیوار بنی ہوئی تھی جو اس حصے کو سامنے والے حصے سے الہدہ کرتی تھی ایک طرف ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا جسے کونے سے پانی نکالنے کے لئے لگایا گیا تھا دوسری طرف دیوار کے ساتھ غالباً ادھوری رہ جانے والی دیوار کی اینٹیں چونی ہوئی رکھی تھی جو اوپر تک چلی گئی تھی اسی حصے کے کونے کو ہم نے کھیل کے لئے مقصوص کیا ہوا تھا کیونکہ ہم لوگ عموماً دوپہر میں سب کے سونے کے بعد یہاں آتے تھے اس لئے سب کی نگاہوں سے محفوظ بھی رہتے تھے اور یہ حصہ اتنی دور تھا کہ ہماری آوازیں بھی ان تک نہیں پہنچتی تھی جب تک کوئی خاص طور پر اس طرف نہ آئے ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا بار بار اس چین کے ذکر نے میرے تجسس کو بہت بھڑکا دیا تھا میں سب کی آنکھیں بچا کر اس طرف چلا گیا میں اسے نکال کر اچھی طرح دیکھنا چاہتا تھا جب میں نے وہ چین چُرائی تھی تو مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ بلکل نہ تھا مجھے تو بس اپنی گڑیا کے لیے زیور چاہیے تھا اگر اممہ مجھے موتی پی رو کر ہار بنا دیتی تو شاید میں اس جرم کا اتقاب نہ کرتا نہ یوں اس چین کا قصہ اہمیت اختیار کرتا اور بقول اس غیر ملکی کے اببہ بھی نہ مرتے اس کا خیال تھا کہ اببہ کی موت اس چین کی پوری سراریت کا ایک حصہ تھی اور خود وہ بھی اتنا پریشان نہ ہوتا مگر اب وہ چین میرے لیے بہت اہم ہو چکی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے فرحت زینت اور زین کی نگاہوں سے بھی چھپا لوں گا مبادہ کبھی وہ ذکر ہی کر دیں اور میری شامت آ جائے میں اس حصے میں پہنچا گھروندہ مٹی کے ڈھیر کی صورت میں اسی طرح پڑا تھا میں محض یہ جاننے کے لیے کہ کہیں اسے زین زینت یا فرحت نے نہ چھیڑا ہو اس ڈھیر پر ایک پتھر رکھا تھا اس پتھر کو جون کا توں دیکھ کر میری جان میں جانائی ورنہ اس طرف آتے وقت میں خاصا پریشان تھا زیادہ پریشان زین کی طرف سے تھا وہ ابنورمل تھا اس سے کچھ بہیدنا تھا کہ وہ مارے خوف کے وہ چین نکال کر اسے اممہ یا دادا کے حوالے کر دیتا مگر یہ بھی گنیمت تھا ابھی تک چین والا قصہ عام نہیں ہوا تھا اممہ نے بھی کسی کو نہیں بتایا تھا اور شجا بھائی سے بھی امید نہیں تھی کہ وہ یہ بات کسی کو بتائیں گے ابھی میں اس چین کو وہاں سے نکالنے کا سوچی رہا تھا کہ مجھے کسی کی آواز آئی آواز ان انٹوں کے قریب سے آئی تھی جو دیوار کے ساتھ ساتھ چنی ہوئی تھی میں نے پوری توجہ سے آواز سننا چاہی مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آئے میں دیوار سے کچھ اور قریب ہو گیا اب یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کوئی مرد تیزی سے کسی نامانوس زبان میں کچھ پڑ رہا ہے جون جون میں نے غور کرنا شروع کیا میرے اندر گبرہت بڑھنے لگی عجیب سے الفاظ تھے جن کا تلفز بڑا گران گزر رہا تھا یہ اتنی تفصیل سے تو میں بعد میں سمجھ پایا ہوں ورنہ اس وقت تو وہ آواز اور الفاظ برے لگ رہے تھے آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی اب میں نے ان چونی ہوئی انٹوں کے پیچھے دیکھنا چاہا مگر وہاں کسی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا زیادہ تر انٹیں بلکل دیوار سے لگی ہوئی تھیں اور جو انٹیں دیوار سے ہٹی ہوئی تھیں وہاں بھی اتنی جگہ نہیں تھی کہ کوئی سما سکے پھر یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ آواز وہی سے آ رہی ہے میں بچہ تھا کتنا بھی سکت جان سہی کتنا بھی ذہین سہی آخر عمر کا بھی تقاضہ ہوتا ہے جو ہی ذرا یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں کوئی نہیں ہے مگر آواز یہی سے آ رہی ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اکثر اسمت آپا اور زہرہ آپا مجھے ایسے قصے سنایا کرتی تھی جن میں جنوں بھوتوں چڑیلوں اور پچھل پیریوں کا ذکر ہوتا تھا سنتے وقت تو میں بڑی دلچسپی لیا کرتا تھا مگر اکیلا ہوتے ہی سب بھولا ہوا یاد آنے لگتا اور میں خوف زیادہ ہو جائے کرتا تھا اس وقت بھی وہی ہوا اسمت آپا نے بتایا تھا کہ وہ بچپن میں بھی جان کے گھر کے پیچھے بنے ایک خالی کمرے میں کھیلا کرتی تھی محلے کی دوسری لڑکیاں بھی آ جاتی تھی ایک روز وہ لوگ وہاں کھیل رہے تھے کہ اچانک عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگی انہوں نے باہر نکل کر دیکھا تو ایک حیبتناک شکل کا آدمی اس کمرے کی پچھلی دیوار پر کسی چھپکلی کی طرح چھپکا ہوا نہ جانے کیا پڑ رہا تھا اس کی شکل دیکھتے ہی لڑکیاں چیخ مار کر وہاں سے یہاں وہاں مڑ گئیں اسمت آپا بھی روتی چیختی گھر کے اندرونی حصے کی طرف بھاگیں تو بی جان اور کاکا جان کو پتا جلا بی جان نے ملازم کو بلا کر خوب لطاڑا کہ اس کمرے کے گیرد لگا کانٹوں والا جنگلہ کس نے صاف کیا اور کمرے کو کس نے کھولا تھا بی جان نے اسمت آپا کو بھی ادھر جانے پر ڈانٹا تھا اور بتایا تھا کہ اس کمرے میں بھوت رہتے ہیں یہ قصہ اس وقت مجھے اپنی پوری جوزیات سمیت یاد آ گیا یوں لگا جیسے باہر کی طرف ایک شخص چھپکلی کی طرح دیوار پر چھپکا ہوگا اور وہی کچھ پڑ رہا ہوگا میں چین اور گھروندہ بھول بھال کر بھاگا اور امہ کے کمرے میں جا کر پناہ لی بات اس چین کو چھپانے والی نہ ہوتی تو شاید میں پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتا حالانکہ میں اب بھی ایسا کر سکتا تھا وہاں جانے والا بھلا کب جان پاتا کہ وہاں ایک کونے میں پڑے مٹی کے اس ڈھیر میں میں نے چین چھپائی ہے مگر دل میں چور تھا اس لیے بستر پر دوبک گیا مغرب کا وقت تھا فاتحہ ہونے والی تھی اببہ کی مرنے والے روز سے یہ فاتحہ اب تک جاری تھی روز فاتحہ ہوتی تھی چالیس غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا گھر کے افراد سب مصروف تھے بس امہ کمرے میں ایک بستر پر نڈھال پڑی تھی تحسین خالہ بی جان اور کاکا جان ان کے پاس تھے میں تحسین خالہ کے پیچھے چھپ کر لیٹ گیا امہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بے ساختہ رو پڑی میرا بچہ میرا بچہ ہائے میرا بیٹا اتنی سی عمر میں کیوں یتیم ہو گیا امہ وہ دھارنے لگیں بی جان نے امہ کو سینے میں بھر لیا سبر کر میرے بچے سبر کر شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اپنا یتیمی کا دکھ لیے یہاں لیٹا ہوں یا اببہ مجھے یاد آ رہے ہیں حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اتنے دنوں میں میں اببہ کا چہرہ ان کے نقوش تک بھول گیا تھا ہاں ایک واضح ہیولے کی مانند وہ مجھے اب بھی یاد تھے سلکی شیروانی سفید کلفدار پجامہ تیل سے چمکتے ہوئے بال چاندی کے کام والے سلیم شاہی جوتے اور ان کی گرجتی گونجتی آواز بھی مجھے یاد تھی میں ذرا سا زور دیتا تو شاید مجھے ان کے وہ الفاظ بھی یاد آ جاتے جو وہ امہ کو لطارتے وقت ادا کرتے تھے مگر وہ مجھے محض باپ یا شفیق باپ کی حیثیت سے یاد نہیں آ سکتے تھے میں اس وقت چپ تھا کچھ کہنا بھی فضول تھا یہ امہ کا خیال تھا اور اس کے اظہار پر مجھے کوئی احتراز نہ تھا مجھے تو ان کی نرم گرم آگوش اچھی لگی میرا خوف کم ہو گیا اس وقت میں نے حیرت انگیز حد تک ان کی آگوش کو نرم اور گرم محسوس کیا شاید روتتے ہوئے عورت میں ایسی کوئی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہو بہرحال یہ قصہ میں نے اس روز تو کسی کو نہ بتایا اور جانے کیسے اس کی دہشت کو اکیلے برداس کر گیا اگلے ہی روز جب فرحت نے مجھے گڑیا کے کھیل کھیلنے کو کہا تو میں بیدک گیا دیکھتی نہیں ہو کہ اببہ مر گئے میں نے یوں آنکھیں نکالی تھی جیسے ان کے مرنے کا سارا غم مجھے ہی ہو اب تو بہت دن ہو گئے زیا اب تو کوئی نہیں روتا اس نے بڑی معصومیت سے کہا تمہیں کیا پتا تم تو اپنے کمرے میں سوتی ہونا اممہ بہنے اور دادی تو ساری رات روتی ہیں یہ میں نے سرہ سر جھوٹ بولا تھا دادی تو خیر کبھی کبھی رو لیتی تھی مگر اممہ اور بہنوں کو شاید سبر آ چکا تھا اممہ اگر میرے سونے کے بعد روتی ہوں تو پتا نہیں فرحت میری بات سن کر چپ رہ گئی یوں بھی ان دنوں گڑیا کی شادی کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی تھی بی جان اور کاکا جان ابھی تک یہی تھے تحسین خالائی تھی جو اممہ کے ساتھ ان دونوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی احساس مجھے ہو گیا تھا اس لیے میں نے فرحت سے کہہ دیا کہ میں بغیر جہیز کے اس کی گڑیا کی شادی اپنے گڑے سے نہیں کروں گا زین کا گڑا اس سے پسند نہیں تھا ورنہ میں نے تو اسے کھلی آفر دی تھی کہ اگر اسے جلدی ہے تو وہ اپنی گڑیا کی شادی زین کے گڑے سے کر دے مگر شاید وہ چین وہ بھی نہیں بھولی تھی فوراں مجھے منانے میں لگ گئی میں نے کہہ دیا کہ جب سب بہمان چلے جائیں گے تب دیکھا جائے گا اس طرح میں نے کچھ دنوں کے لیے سب کا دھیان اس طرف سے ہٹا دیا میں چاہ رہا تھا کہ امہ ٹھیک ہو جائیں تو ان سے موتیوں کا زیور بنوالوں پھر وہ چین غائب کر کے دوسرا زیور پہنا دوں گا میں کئی روز تک اکیلا اس طرف نہیں گیا بہانے بہانے کبھی زین کو اور کبھی فرحت کو ادھر لے جاتا دور سے ہی مٹی کے ڈھیر پر نگاہ ڈالتا پتھر کو جوں کا توں دیکھ کر مطمئن سا واپس چلا آتا آہستہ آہستہ گھر مہمانوں سے خالی ہونے لگا دادی امہ کی خاموشی بڑھنے لگی امہ کی خاموشی ٹوٹنے لگی اسمت آپا تو اکثر گنگنانے لگتھی بھی جانو اور کاکا جان گھر کو لوٹ گئی امہ کی عدد ختم ہو گئی گھر پر چھایا وہ افسردہ سا سکوت ہل کسی ہلچل میں تبدیل ہو گیا آنگن میں شام کو چہل پہل ہونے لگی دادا جنہوں نے تنہائی کو اپنے گرد کسی دیوار کی طرح تان لیا تھا اب کچھ نارمل ہو رہے تھے اور آج تو گھر میں کافی احتمام ہو رہا تھا ایک تو آج امہ کی عدد ختم ہوئی تھی دوسرے آج جمعے رات تھی اببہ کے مرنے کے بعد سے لے کر آج تک یہ پہلی جمعے رات تھی جب دادا نے گھر میں کھانے پکانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا دونوں چچیاں اور امہ کھانے پکانے میں مصروف تھی رات کو آنگن میں دسترخوان بچ گیا گھر کے سب افراد بہت دنوں بعد ساتھ کھانا کھا رہے تھے مجھے اچھا لگ رہا تھا اور میں نے فرحد سے آج شام ہی تو کہہ دیا تھا کہ ہم لوگ یعنی دلہا والے کل تمہارے گھر یعنی تمہارے کمرے میں آ رہے ہیں وہ خوش ہو گئی تھی گھر کے سب افراد شام ہی سے گھر پہنچ گئے تھے دادا بھی جلدی اندر آ گئے ان کے آتے ہی گھر میں گہری اداسی چھا گئی امہ باورچی خانے میں بیٹھے بیٹھے ڈپٹے سے مو چھپا کر رو دیں دادی امہ کی جھوریوں میں چھپی آنکھیں پانی سے بھرا کٹورا بن گئیں زہرہ آپا چھپکے سے سر گھٹنوں میں دے کر بیٹھ گئیں وہ بھی یقیناً رو رہی تھی انہیں تو رونے میں ذرا سی بھی دیر نہیں لگتی تھی ان سب کو شاید اببو یاد آ گئے تھے بہت دیر گھر کی فضاء سوگوار رہی میں بیچینی سے پہلو بدلتا رہا میرا بس چلتا تو میں جادو کی چھڑی گھما کر پورے ماحول کو بدل لیتا مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا دسترخوان لگا سب گھر والے بے حد خاموشی سے کھانا کھانے لگے یوں لگتا تھا جیسے اس پوری حویلی میں ہل رہے ہیں یا صرف مو ہلا رہے ہیں اس روز بڑی اچھی اچھی چیزیں پکی تھیں ورنہ شاید میں کسی بہانے اٹھ جاتا ویسے دادا کے سامنے یہ بے عدبی کرنا بڑی حمتوں کی بات تھی باقی لوگ تو ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھتے تھے نہ اٹھنے سے پہلے اٹھتے تھے پتہ نہیں کتنا سنگین وقت گزر گیا دادا اببو نے پانی پیا چند لمحے آنکھیں بند کر کے خدا کا شکر ادا کیا پھر آنکھیں کھولنی تو اممہ پر نگاہیں جمع دیں یہ سونے کی زنجیر کا کیا قصہ ہے ان کی بھاری آواز نے سب کو چونکا دیا سب انہیں دیکھنے لگے تب پتہ چلا کہ وہ اممہ سے مخاطب ہیں اممہ اس غیر متوقع سوال سے گھبرا گئی تھی میرا دل تو اچھل کر ہلک میں آ گیا تھا میں بے اختیار تحسین خالہ کے پیچھے کی طرف تھوڑا سا سرک گیا تھا وہ پتہ نہیں بابا جانی میں نے تو دیکھی نہیں کہہ رہے تھے کہ کوئی کوئی لے گیا ہے یا شاید کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں کہیں گرادی ہوگی انہوں نے اممہ کافی بکھلا گئی تھی میں نے آنکھیں بچا کر فرحت زینت اور زین کی طرف دیکھا وہ تینوں اپنی خسر پھسر میں لگے ہوئے تھے روبرٹ آیا تھا کہتا ہے یہی ہے یہ بات اسے شیوہ جی نے بتائی ہے انہوں نے بڑے سرد اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ان کے لہجے کی سرد مہری جانے کیسے میری ریڑ کی ہڈی تک پہنچ گئی چوری بہت بڑا جرم تھا اور اپنے ہی باپ کی چوری اور وہ بھی اس عمر میں بہت ہی سنگین جرم تھا میں نے محسوس کیا کہ شیوہ جی کے نام پر گھر کے افراد سفید پڑ گئے یہ نام سنا تو میں نے بھی تھا بڑی دھوم تھی ان کی سنا تھا بڑے پہنچے ہوئے ہیں موڈ میں ہو تو سارا مستقبل آئینے کی طرح ساف ساف بتا دیتے تھے جی میں آ جائے تو دل کھول کر مدد کرتے ہیں جو مریض موت کے قریب ہوں انہیں زنگی کی طرف لوٹا دیتے ہیں کوئی بھی چیزوں کے بارے میں تو منٹوں میں بتا دیتے ہیں کیسی زنجیر دلہن بڑے چچا نے حیرت سے امہ کو دیکھا امہ اس سارے واقعے کو اب تک سب سے چھپائے ہوئے تھیں اب انہیں سب کے سامنے وضاحت کرنا پڑی مگر شاید خدا نے میری سن لی دادہ نے ہاتھ اٹھا کر چچا کو چپ کرا دیا تم میرے کمرے میں آنا مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے وہ امہ سے اتنا کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے میں نے امہ کی طرف دیکھا ان کا رنگ سفید ہو گیا ایک تفعہ پھر میرے حوصلے پست ہونے لگے جی چاہا امہ کی جان اس عطاب سے چھڑا لوں مگر اسی لمحے مجھ پر ایک سنگین انکشاف ہوا کہ گزرتا وقت مجھے ایک عجیب و غریب جال میں جکرتا جا رہا ہے اگر میں اس موقع پر زنجیر چنانے کا اطراف کر لیتا تو اببہ کی موت کا الزام سرا سر مجھ پر آ جاتا میرا جرم زیادہ سنگین ہو چکا تھا اس لیے میرا چپ رہنا ہی بہتر تھا سو میں ساکت بیٹھا رہ گیا دادہ کے اٹھتے ہی سرگوشیاں تیز ہو گئیں امہ سر جھکا کر بیٹھ گئیں دادی نے سب کو چپ کرا دیا کہ روبرٹ ہمیں بیوکوف بنا رہا ہے اگر اببہ کے پاس ایسی کوئی چیز تھی بھی تو اس پر اس کا کتائی کوئی حق نہیں بات انہوں نے اس طرح کی کہ امہ فوراں کائل ہو گئی بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسی موئے روبرٹ نے چرائی ہوگی اب دیکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان پر الزام لگا دیا اب وہ دادہ کے پاس جاتے ہوئے کافی سمبلی ہوئی تھی اندھیرہ چاروں طرف اتر آیا تھا اب میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھے چین وہاں سے ہٹا لینی چاہیے اب بات پھیل گئی تھی کسی بھی وقت زین زینت یا فرحت آتش وشاہ کا دھانہ کھول سکتے تھے اس سے پہلے ہی میں کوئی ایسی کہانی بنا دینا چاہتا تھا کہ میری جان بچ جائے باوجود اس کے کہ رات گہری ہو گئی تھی اور مجھے اس طرف جانے سے خوف آ رہا تھا میں وہاں جانے پر مجبور تھا میں نے شوجہ بھائی کے پڑھنے کی میز کی دراز سے ٹورچ نکال لی اسے کمیز کے دامن میں چھپا کر باہر نکل آیا انتہائی دائیں جانب تحسین خالہ کا کمرہ تھا میں اس طرف کو ٹہل گیا میں جانتا تھا کہ سب کا دھیان فلحال دادا اور امہ کی گفتگو پر لگا ہوگا میں اس طرف سے اچانک بائیں طرف مڑ کر مطلوبہ جگہ پہنچ سکتا تھا مجھے وہاں تک پہنچنے میں ذرا دشواری نہ ہوئی دیوار کی آڑ میں پہنچتے ہی میں نے زمین کی طرف رکھ کر کے ٹورچ کو روشن کر لیا گھروندے کے دھیر کے قریب بیٹھ کر میں نے جلدی جلدی دونوں ہاتھوں سے مٹی ہٹانا شروع کر دی ذرا سی دیر میں تھیلہ میرے سامنے تھا میں نے اسے بڑی احتیاط سے کھولا گڑیا کے جوڑے میں لپٹی چین کو محسوس کیا اس لمحے مجھے لگا جیسے میری انگلیاں کسی نرم نرم کسی گداز چیز سے ٹگرائی ہیں پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ جوڑا خود بخود ہل رہا ہے میں نے جلدی سی اس کی تہیں کھولنی اور پھر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں میرے ہاتھ سے وہ جوڑا گر گیا اس میں نننے نننے سے ہلکے براؤن رنگ کے کیڑے تھے خوف کی وجہ سے میں نے انہیں گوھر سے دیکھا پھر ٹورچ بھی میرے ہاتھ سے گر پڑی میں چھلانگیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگ اٹھا اس وقت مجھے یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا میں سیدھا تہسین خالہ کے کمرے میں گھس گیا بد ہواسی شاید میرے چہرے سے آیاں تھی تہسین خالہ اس وقت لیٹی ہوئی فرہد کو کوئی کہانی سنا رہی تھی مجھے یوں گھستا دیکھ کر چونگ اٹھیں کیا ہوا زیاں بھی آپا کو شاید وہ سمجھی تھی کہ دادا نے اممہ کو کچھ کہا ہے وہ خالہ وہاں کوئی ہے میں بے ساکتہ بول اٹھا کیا وہ اٹھ کھڑی ہوئی دروازے پر آئیں چاروں طرف دیکھا فرہد حیران سی ٹانگیں سکیڑے بیٹھی تھی مجھے سوچنے کا وقت مل گیا یہ بات میں جان چکا تھا کہ کسی بھی حال میں مجھے اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں بتانا ہے بلکہ جیسے بھی ہو ان سب کو اس جگہ سے دور رکھنا ہے میں اس وقت تو چین وہاں سے نہیں نکال سکا مگر صبح صویرے اسے وہاں سے اٹھا سکتا ہوں کیا بات ہے زیا باہر تو کوئی بھی نہیں ہے وہ پلٹ کر میرے قریب آبیٹھیں میں اتنی دیر میں خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا پتہ نہیں خالہ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی بھوت میرا پیچھا کر رہا ہے میں نے انتہائی چلاکی سے بڑا ماسوم بن کر کہا وہ ہنس پڑی لو بھلا بھوت کے پیچھے بھوت کیوں پڑھنے لگا فرحت بھی ہنس پڑی اممہ کے ساتھ کیا ہوا دادہ نے کیا کہا شوجہ بھائی نے اممہ کا ساتھ دیا اس انگریز یا یونانی کا مجھے پتہ نہیں میں تو تمام رات جاگتا رہا میں نے تحسین خالہ سے اممہ کو کہلوا دیا کہ میں آج ان کے پاس سوں گا اممہ پہلے ہی دادہ والے معاملے میں الجی ہوئی تھی انہوں نے اس بات کا نوٹیس نہیں لیا پرنا عام طور پر وہ مجھے کبھی اس کی اجازت نہ دیتی وہ رات کیسی گزری یہ میں ہی جانتا ہوں ذرا سی دیر کو آنکھ لگتی تو یوں لگتا جیسے میرے بدن پر کیڑے رینگ رہے ہوں میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتا کھڑا ہو کر کپڑے جھاڑتا کبھی کمر کھو جاتا تو کبھی ٹانگیں فرحت اور تحسین خالہ بے خبر سو رہی تھی ورنہ وہ دونوں میری حالت دیکھ کر ضرور پریشان ہو جاتی حیرت کی بات ہے کہ مجھے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا مطلب یہ کہ میں اس بات سے کتئی خوف زدہ نہیں تھا کہ وہ آواز کیسی تھی یا یہ کہ اس جوڑے میں وہ کیڑے کہاں سے آگئے ظاہر ہے وہ جوڑا میں نے زمین میں دبایا تھا مٹی میں دس درہاں کے کیڑے ہوں گے رینگ کر وہ اس جوڑے کے اندر جلے گئے ہوں گے وہ تو رات کا وقت نہ ہوتا کسی کو دیکھ لینے کا خوف نہ ہوتا اور چین اتنا بڑا سکینڈل نہ بن گئی ہوتی تو میں یوں وہاں سے نہ بھاگتا رات کو میرے ادھر جانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی ورنہ میں وہ چین لے آتا تمام رات میں اس چکر میں جا گا تھا کہ وہ چین جو میں نے چھپا رکھی تھی اس وقت مٹی کے دھیر پر ہی پڑی ہے وہ کسی کے ہاتھ لگ جاتی تو چانے کیا ہوتا مجھے یاد ہے ابھی انگل میں لگے پیڑ پر چڑیوں نے اپنے پر ہی پھر پھڑائے ہوں گے کہ میں اٹھ کر بیٹھ گیا پرندوں کی چہ چہہہٹ اور ازان کی آواز ساتھ ہی آئی تھی مگر باہر اندھیرہ پھیلا ہوا تھا اس وقت میرا باہر نکلنا زیادہ خطرناک تھا سب ہی نماز کے لیے اٹھتے تھے گویا ابھی مجھے کم از کم آدھے گھنٹے انتظار کرنا تھا دادہ تو مردان خانے ہی سے مسجد چلے جاتے تھے مگر چچا اور بھائی وغیرہ اکثر گھر میں نماز پڑھتے تھے اور باقی سب لوگ بھی مجھے گسل خانوں سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگیں اب میری آنکھوں میں سوہیاں سی چوب رہی تھی رہ رہ کر آنکھوں میں پانی بھر آتا تھا جمائیاں آ رہی تھی اور میں بار بار سر جھٹک کر نین کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا میں جانتا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ تھوڑی تھوڑی دیر کو لیٹ جاتے تھے اس لیے کہ دادہ پورے آدھے گھنٹے بعد مسجد سے لوڑتے تھے اور تب ہی گھر میں زندگی دورتی تھی صبح کازب صبح صادق میں ڈھل جاتی تھی اب مجھے بہت چکنہ رہنا تھا تیسین خالہ ابھی تک نہیں اٹھی تھی میں حیران تھا کہ ازان کی آواز نے ان کی نیند کیوں نہیں توڑی کئی بار سوچا کہ انہیں جگہ دوں ورنہ ان کی نماز نکل جائے گی مگر میرا اپنا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تیسین خالہ اٹھیں اور مجھے اس طرف جاتا دیکھیں سو میں چپ چاپ پڑا رہا جب گھر میں آہٹیں مادوم ہو گئیں پانی گرنے کی آوازیں بند ہو گئیں اور دور دور تک سناٹا چھا گیا تو میں نے سر اٹھا کر آخری بار تیسین خالہ اور فرحت کو دیکھا فرحت کروٹ لیے ہوئے تھی مگر بے سود تھی تیسین خالہ چت لیٹی تھی ان کے لیٹنے کا انداز بڑا غیر فطری سا تھا اس کا احساس مجھے آج تک ہوتا ہے ان کا چہرہ بلکل زرد تھا وہ بھی بے حصو حرکت تھی میں روکے بغیر دبے پاؤں ان کے کمرے سے نکل آیا آنگن سنسان پڑا تھا میں نے سر گھوما کر چاروں طرف دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا اب چپکے چپکے آگے بڑھا مٹی کا گھروندہ ویسے ہی تھا اوپر ہی میری گھوڑیا کا سرکھ جوڑا پڑا تھا اس کی تہیں کھلی ہوئی تھی چین جوکی توں موجود تھی وہاں کوئی کیڑا نہیں تھا میں نے آگے بڑھ کر چین کو مٹھی میں دبا لیا گھوڑیا کا سرکھ جوڑا پھر گھروندے کی مٹھی میں دبا دیا تاکہ فرحت زین اور زینت کو احساس نہ ہو کہ اسے کھولا یا نکالا گیا ہے میں پلٹ نہیں والا تھا کہ میری نگاہ چند قدم کے فاصلے پر پڑی وہاں ننے ننے سے کیڑے کلبلہ رہے تھے وہ سب ایک جتھے کی شکل میں تھے کسی چیز سے چپکے ہوئے اب ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا مجھے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا اس لیے میں اس جتھے کے قریب بیٹھ گیا اور تب میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں وہ سب چھوٹی چھوٹی مکڑیاں تھیں سنہری رنگ کی ان کے جسم پر باریک سونے کے تاروں جیسے بال تھے سب سے زیادہ حیرت مجھے اس بات سے ہو رہی تھی کہ وہ سب چھوٹی چھوٹی مکڑیاں ایک بڑی اور مری ہوئی مکڑی میں سے نکل رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی مکڑی کچلی گئی ہے اور اس کے روئے روئے سے وہ ننی ننی مکڑیاں جنم لے رہی ہیں مجھے یاد آ گیا کہ کل رات میں نے گڑیا کے جوڑے کے اندر انہی مکڑیوں کو کلبلاتے دیکھا تھا شاید میں کچھ اور دے تک وہاں بیٹھتا مگر اسی وقت مجھے بیرونی دروازے پر دادا کی مخصوص کھنکار سنائی دی یہ ان کا خاص طریقہ تھا نماز کے بعد وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے بجائے کسی کو آواز دینے کے اسی طرح کھنکارہ کرتے تھے اور یہی کھنکار سب کو کمروں سے باہر آنے کا سگنل دیتی تھی میں جلدی سے اٹھ گیا پھر گھورا گیا وہ چین میری مٹھی میں تھی اسے کہیں چھپانا بے حد ضروری تھا فیلحال تو میں نے اسے اپنے کرتے کی جیب میں ڈال لیا اور تیزی سے اٹھ کر تیسین خالہ کے کمرے کی طرف بڑھا پھر وہاں سے اندر جانے کی بجائے امہ کے کمرے کی طرف پلٹ گیا امہ جاگ رہی تھی زہرا آپا اور اسمت آپا ناشتہ بنایا کرتی تھی اس لیے وہ دونوں کمرے میں نہیں تھی شوجہ بھائی اور رضا بھائی کولی جانے کی تیاری کر رہے تھے مجھے دیکھتے ہی امہ نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے وہاں کیوں سو گئے تھے تم انہوں نے مجھے پیار کرتے ہوئے قریب لٹا لیا میری انکھوں میں بھری نیند انہیں بھی نظر آ گئی تھی وہ خالق کہانیاں سنا رہی تھی اس لیے میں نے اونگتے ہوئے انداز میں کہا اب نیند مجھ پر بری طرح حاوی ہو رہی تھی باولی ہے کہا بھی ہے کہ رات کو بچوں کو کہانیاں نہیں سناتے امہ نے مجھے سیدھا لٹا کر تھپکتے ہوئے کہا تو کیا رات کو بڑوں کو کہانیاں سناتے ہیں رضا بھائی ہنس کر بولے اسے کہاں سنا رہی ہیں سکول جانا ہے اسے یہ سن کر میں کس مسا کر امہ کی بغل میں گھس گیا پھر پتہ نہیں کہ امہ نے رضا بھائی سے کیا کہا مجھے تو کوئی ہوش نہیں رہا اتنی گہری نیند سویا کہ گھر میں گزرنے والی قیامت پر آنکھ نہ کھلی جانے کب مجھے زین نے جھنجوڑ کر اٹھایا زیا زیا دیکھو تو کیا ہو گیا وہ بری طرح حق لارہا تھا کیا ہو گیا میں اٹھ بیٹھا مگر میری آنکھوں میں شدید جلن تھی اور پانی بہ رہا تھا تحسین خالہ بھی مر گئی زین نے گھبرا کر کہا کیا میں اچھل کر کھڑا ہو گیا کیسے کب میں نے گھبرا کر سوال کیا مگر اس کا جواب نہیں سنا وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں لگ رہا تھا لرزہ تاری تھا اس پر میں چلانگیں مارتا ہوا باہر نکل آیا باہر نکلا تو عجیب واویلا تھا فرحت دھاڑے مار رہی تھی تحسین خالہ بیچ آنگن میں رکھی چار پائی پر بے حصو حرکت پڑی تھی اور ان پر سفید چادر پڑی تھی امہ اور گھر کی دوسری خواتین کا حال برا تھا بین کی آوازیں دل لرزائے دے رہی تھی رزہ بھائی اور شجہ بھائی کے سوا سب مرد موجود تھے شاید سبھی کو اطلاع ہو گئی تھی اور وہ سب آ گئے تھے دادا نڈھال تھے جبکہ دادی ویسی ہی مطمئن تھی میں حسب عادت سب کے درمیان سے ہوتا ہوا تحسین خالہ کے قریب پہنچ گیا ایک لمحے چادر کا کونہ ہوا سے اڑا اور میں ان کا چہرہ دیکھ کر تنگ رہ گیا ان کا چہرہ بلکل نیلا تھا امہ نے اسی وقت لپک کر چادر ٹھیک کر دی اور پاس ہی روتی ہوئی فرحت کو خود سے لپٹا لیا وہ ہم دونوں کو لیے کمرے میں آ گئیں پیار کرنے لگیں خود ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مجھے رونا آ گیا تھا مگر امہ کو اور فرحت کو یوں روتا دیکھ کر اپنا رونا بھول کر ان دونوں کو تسلیہ دینے لگا امہ فرحت کو میرے حوالے کر کے خود باہر چلی گئیں باہر جا کر انہوں نے زہرہ آپا کو بھی ہمارے پاس بھیج دیا شاید اس لیے کہ وہ ہمیں سنبھالیں مگر انہیں تو خود مجھے سنبھالنا پڑا ان کی ہچکیاں بندی ہوئی تھی وہ فرحت کو گود میں لیے رو رہی تھی زہرہ آپا کیا ہوا تھا خالہ کو میں نے ان کے آنسو پہنچتے ہوئے پوچھا پتہ نہیں ہمیں تو فرحت نے آ کر بتایا کہ وہ اٹھ نہیں رہی امہ نے جا کر دیکھا تو شاید انہیں سامپ نے ڈس لیا سامپ نے میں حیران رہ گیا اس سے پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ یوں سوتے میں گھر کے اندر کسی کو سامپ نے ڈس لیا ہو اور وہ تو بڑی مسہری پر سوئی تھی سامپ مسہری پر کیسے چڑھ سکتا تھا میں کچھ بولا نہیں مگر سوچتا رہ گیا وہ تمام دن بڑے عذاب کا تھا اببہ کے بعد دوسری مرتبہ گھر میں قیامت کا شور تھا آنے والے مہمانوں میں بھی چہمگوئیاں ہو رہی تھی کہ گھر میں ضرور سامپ آ گیا ہوگا سب کا یہی خیال تھا مگر فرہت کا دکھ ویسے کا ویسا تھا میں نے فرہت کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی تھی کہ اس کے دکھوں کے بارے میں سوچوں بلکہ میں نے تو ہمیشہ اسے خود سے کم تر جان کر اسے اس بات کے تانے دیئے تھے کہ وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے آج مجھے اس فرہت سے ہم دردی محسوس ہو رہی تھی کہ میں اب اسے کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اسے کبھی تانہ نہیں دوں گا اور گڑیا کا جوڑا اور وہ چین بھی اسے دے دوں گا چین کا خیال آتے ہی میں چونک اٹھا رات میں نے چین وہاں سے نکال لی تھی اور اپنی جیب میں ڈال کر سو گیا تھا بے اختیار میں نے ہاتھ جیب میں ڈالا وہ موجود تھی میری جان میں جان آگئی ایک خیال دماغ میں سما کر رہ گیا کہ سب سے پہلے اسے کہیں محفوظ کر دینا چاہیے میں سب کچھ بھول گیا اببہ کا کمرہ باہر سے بند تھا کنڈی لگی ہوئی تھی پہلے تو میں نے سوچا کہ ان کے کمرے میں ہی چھپاؤں کیونکہ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا مگر یہ سوچ کر گھبر آیا کہ اگر کبھی دادا نے اس چین کی تلاشی میں کمرے کی تلاشی لی تو یہ ان کے ہاتھ آ جائے گی اچانک مجھے فرحت کے کمرے کا خیال آیا وہ سب سے محفوظ کمرہ تھا بلکہ تحسین خالہ کی علماری سب سے محفوظ جگہ تھی فرحت ابھی تک زہرہ اپا کے سینے سے لگی رو رہی تھی میں چپکے سے اٹھ گیا اب میرا ہاتھ اپنی جیب پر تھا میں لوگوں کی نگاہ بچا کر تحسین خالہ کے کمرے میں داخل ہو گیا ان کی علماری سامنے ہی تھی مگر وہ بند تھی میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی چین کو فوری طور پر کہیں چھپانا ضروری تھا میں نے ان کی مسہری کے نیچے کسی باکس کی تلاش میں جھانکا وہاں لوہے کی ایک چھوٹی سی سندوقچی نے میری توجہ کھینچ لی وہ ایک زنگ آلود سندوقچی تھی اور اس کا ڈھکنا باریک جالی کا تھا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی سما سکتی تھی میں نے بغیر کچھ سوچے اسے اٹھا لیا اسے کھولا تو اس میں سوائے دھول کے اور کچھ نہ تھا میں نے اسے میلے کپڑے سے جھاڑا پھر اس میں چین کو رکھ کر اسے چھپانے کو جگہ تلاش کرنے لگا جلد ہی مجھے کامیابی ہو گئی دیوار پر بنی علماری کے اوپر کا حصہ کسی چھجے کی طرح آگے کو نکلا ہوا تھا میں نے مسہری کے سرحانے کی پٹی پر کھڑے ہو کر اسے وہاں رکھ دیا اور کود کر نیچے اتر گیا مجھے یہاں سے نکل جانے کی بھی جلدی تھی در رہا تھا کہ کسی نے یہاں دیکھ لیا تو وہ ضرور سوچے گا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں میں وہاں سے باہر آ گیا کسی کو خبر نہ تھی کہ میں کیا کر رہا تھا سب ویسے ہی بین کر رہے تھے اب محلے کے اور خاندان کے بہت سے لوگ آ چکے تھے تحسین خالہ کی میت بھی نہیں تھی لوگوں کی باتوں سے پتا چلا کہ وہ غسل کے لیے دوسری طرف بڑے غسل خانے میں چلی گئی ہے ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ ہمارے گھر کے رہائشی حصے میں کچھ فاصلے پر یہ بڑا غسل خانہ تھا اس میں کفن دفن سے متعلق ہر چیز ہمیشہ رکھی رہتی تھی غسل خانہ اور اس کی افادیت ہمارے پردادہ پر ایاں رہتی تھی انہوں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ ہر آدمی کو اپنی کفن دفن کی چیزوں کو لاکر یہاں رکھ دینا چاہیے اور نہیں بھولنا چاہیے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے جس طرح آدمی اپنے سونے کھانے اور اگلے روز پہننے کا انتظام کرتا ہے یہ انتظام بھی اسے وقت سے پہلے کر لینا چاہیے میرے نکتہ نظر سے تو ہر گھر میں یہ غسل خانہ ہونا چاہیے مگر آدمی جیسا دھوکے باز اور کوئی نہیں ہوگا جو سب سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کو دیتا ہے دوسرا کی موت میں ایسے شریک ہوتا ہے جیسے کسی دور لگے میلے میں شریک ہو رہا ہو اور یہ میلہ اس کے گھر اسی کے سبب کبھی نہیں لگے گا بہرحال تحسین خالہ کی میت وہاں جا چکی تھی میں پھر کسی نہ کسی طرح اس حصے میں پہنچ گیا اندر جا نہیں سکتا تھا غسل خانے میں بڑی بوا تھی جو ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی اور ان کا کام ہی میت کو غسل دینا تھا اممہ چچیاں اور تائی واہر تھی اس حصے میں کسی بچے کو یا لڑکی کو آنے کی اجازت نہیں تھی مگر میں تو سب سے چھپ کر پہنچ گیا تھا اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ